وَأَمَّا الصَّرِيحُ فَمَا ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ ظُهُورًا بَيِّنًا حَقِيقَةً كَانَ أَوْ مَجَازًا فِيهِ تَنبیحٌ عَلَىٰ أَنَّ الصَّرِيحَ وَالْكِنَایَةَ يَجْتَمِعُ مَعَا كُلٍ مِّنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فَكَأَنَّهُمَا قِسْمَانِ مِنْهُمَا آج ہم سریخ اور کنایہ کے بارے میں پڑھیں گے بھئی یہ تقسیم چل رہی ہے استعمال کے اعتبار سے کہ استعمال کے اعتبار سے کتنی قسمیں لفظ کی چار قسمیں ہیں بھئی حقیقت، مجاز، سریخ اور کنایہ حقیقت اور مجاز کی بڑی طویل بحث ختم ہوئی گزشتہ سبق کے اندر اسی کے اندر حروف معانی کی بحث بھی آئی کیونکہ وہ بھی کبھی اپنے حقیقی معانی میں استعمال ہوتے ہیں اور کبھی اپنے مجازی معانی میں تو دو قسمیں حقیقت اور مجاز بیان ہو گئیں اس تقسیم کی اب سریخ اور کنایہ کا بیان کریں گے یاد رکھئے آسان لفظوں میں سریخ وہ لفظ ہے جس کا معنی واضح ہو، ظاہر ہو اس میں اور کسی قسم کا احتمال نہ ہو جبکہ کنایہ وہ ہے جس کے اندر اور بھی احتمالات ہوں مثلا کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے اب دیکھئے انتی طالقن کا ایک ہی معنی ہے کہ تجھے طلاق ہے اس کا اور کوئی معنی نہیں جبکہ اس کے مقابلے میں اگر وہ اسے کہتا ہے تو دیکھئے اب بائن کا معنی ہے جدا اب اس میں کئی احتمالات آگئے ایک کئی احتمال ہو سکتا ہے طلاق والا کہ تم مجھ سے جدا ہے خاوند اسے کہہ رہا ہے یا تو جدا ہے ہو سکتا ہے اس کا یہ معنی ہو کہ تو باقی عورتوں سے جدا ہے تیرے جیسی تو کوئی بھی نہیں یا تو معنی یہ ہو سکتا ہے تو خسن و جمال کے اندر جدا ہے تیرے جیسی خسن و جمال والی کوئی نہیں یا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے تو جدا ہے یعنی میرے مال سے جدا ہے آج کے بعد میرے مال میں میری اجازت کے بغیر تم نے کچھ خرچ نہیں کرنا تو دیکھو کئی احتمال آگئے تو جدا ہے صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہاں پر صریح جو ہوتا ہے اس میں اور کوئی احتمال نہیں ہوتا اس کا معنی خوب واضح ہوتا ہے جبکہ کنایا جو ہے اس کے اندر اس کا معنی واضح نہیں ہوتا اس کے اندر کئی احتمال ہوتے ہیں یہ ہے صریح اور کنایا اور یاد رکھی یہ صریح اور اور کنایا جو ہیں حقیقت اور مجاز دونوں کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں حقیقت کسے کہتے تھے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو مجاز کسے کہتے تھے کہ لفظ اپنے معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو تو حقیقت جب لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے تو اس وقت وہ صریح بھی ہو سکتا ہے اور کنایا بھی اگر اس کا معنی واضح ہوگا تو ہم کیا کہیں گے یہ حقیقت صریحہ ہے اور اگر اس کا معنی ظاہر نہ ہو تو کیا کہیں گے یہ حقیقت کنایا ہے اسی طرح مجاز کے اندر بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مجاز مشہور ہے سب کو پتا ہے تو اس کو معنی خوب ظاہر ہے تو اسے کیا کہیں گے صریح اور اگر وہ مشہور نہیں ہے تو پھر اسے کیا کہیں گے کنایا تو گویا یوں کہو آسان لفظوں میں کہ یہ صریح اور کنایا مجاز حقیقت اور مجاز کی قسمیں ہیں چنانچہ با علماء نے باقاعدہ ان کو حقیقت اور مجاز کی قسمیں بنایا کہ حقیقت بھی دو قسم پر ہے صریح اور کنایا اور مجاز بھی دو قسم پر ہے صریح اور کنایا بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ صریح جس کے معنی میں اور کوئی احتمال نہیں ہوتا خوب واضح معنی ہوتا ہے جبکہ کنایا جو ہے جس کا معنی واضح نہ ہو اس میں کئی احتمالات ہوں اب دیکھیں کتاب پر وَأَمَّا فَرِحُ فَمَا زَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ ظُهُورًا بَيِّنًا باقی صریح جو ہے تو وہ لفظ ہے کہ جس کی مراد ظاہر ہو اس سے وہ لفظ ہے ماں سے مراد کیا ہے لفظ بھئی پس صریح جو ہے وہ لفظ ہے ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ کہ جس کی مراد اس لفظ سے کہ اس کی مراد اس لفظ سے ظاہر ہو ظُهُورًا بَيِّنًا خوب ظاہر بھئی واضح بھئی بیین کا معنی واضح کس قسم کا ظہور ہو بَيِّن ہو واضح ہو حقیقتاً کانا آو مجازاً چاہے وہ حقیقت ہو یا مجاز ہو بھئی بتلایا صریح وہ ہے جس کا معنی خوب ظاہر ہو جس کی مراد جس کا ارادہ کیا گیا جس کی مراد خوب ظاہر ہو چاہے وہ حقیقت ہو چاہے وہ مجاز ہو تو یہ جو کہانا چاہے وہ حقیقت ہو چاہے وہ مجاز ہو اس میں گویا اشارہ کر دیا بتلا دیا کہ صریح حقیقت بھی ہو سکتا ہے اور مجاز بھی ہو سکتا ہے یہی بات بیان کر رہے ہیں شارح بھی کہ فیہی تنبیحن علا انصریح و القنایت یجتمع معا کل من الحقیقت والمجاز کہ اس کے اندر تنبیح ہے یہ جو انہوں نے کہا نا حقیقتاً کانا آو مجازاً مسننف کی اس قول میں تنبیح ہے اس بات پر کہ صریح اور قنایہ یہ جمع ہو جاتے ہیں ہر ایک کے ساتھ حقیقت اور قنایہ میں سے فَقَأَنَّهُمَا قِسْمَانِ مِنْهُمَا تو گویا کہ یہ دونوں جو یہ دونوں جو ہیں کون دونوں سریح اور قنایہ قِسْمَانِ مِنْهُمَا قِسْمَے ہیں ان دونوں کی کن دونوں کی بھئی حقیقت اور مجاز کی وَلَمَّا كَانَ زُهُورُهُ مِنْ وُجُوهِ لِسْتِعْمَالِ فَلَاحَجَةَ إِلَا قَيْدِيَا قُرُجُ بِهِ النَّفْسُ وَالْمُفَسَّرَ بھئی دیکھئے سریح وہ ہے جس کی مراد ظاہر ہوتی ہے جس کی مراد کیا ہوتی ہے یعنی جس معنی کا ارادہ کیا گیا مراد سے کیا مراد جس کا ارادہ کیا گیا تو وہ معنی جس کا ارادہ کیا گیا وہ خوب ظاہر ہوتا ہے وہاں پر اب ظہور کے اعتبار سے بھی آپ چار قسمیں پڑھ چکے ہیں تو سریح میں بھی ظہور ہے اور وہ ظاہر نت مفسر اور محکم میں بھی ظہور ہے تو اب وہ اس کے اندر داخل ہو رہی تھیں ان میں سے ظاہر تو نہیں داخل ہو رہی باقی تین قسمیں اس تاریخ میں داخل ہو رہی ہیں ظاہر چار قسمیں تھی نا ظاہر نت مفسر اور محکم ادنا درجہ کا ظہور کس میں ہے ظاہر میں اس سے زیادہ ظہور نت میں اس سے زیادہ ظہور مفسر میں سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو لہٰذا ظاہر تو یہاں داخل نہیں اور آرہا کیونکہ انہوں نے کہا ظہوراں بییناں سریح میں کیا ہوگا ظہور بیین ہوگا جبکہ ظاہر کے اندر ظہور بیین نہیں ہوتا تو وہ تو اس میں داخل نہ ہوا لیکن باقی تین قسمیں داخل ہو رہی ہیں بھئی تو ان کو نکالنے کی ضرورت ہے بھئی کہ ان کو اس میں داخل نہیں ہونا چاہئے شارح بتلائیں گے آپ کو کہ بھئی کوئی قید لگانے کی ضرورت نہیں نت مفسر اور محکم کو نکالنے کے لئے کوئی قید لگانے کی ضرورت نہیں بھئی کیوں ان کو نکالنا نہیں کہتے ہیں بھئی یہ ہم تقسیم جب ہم نے بیان کی تھی اسی وقت وہ نکل گئے تھے وہ قسمیں تھی ظہور کے اعتبار سے اور یہاں ہم نے کہا یہ قسمیں ہے استعمال کے اعتبار سے یہ حقیقت اور مجات سریع کنایا کسی اعتبار سے قسمیں ہے جب ہم نے کہہ دیئے یہ استعمال کے اعتبار سے قسمیں تو وہ خود بخود اس سے کیا ہو گئیں خارج ہو گئیں لہٰذا کسی قید کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں بھئی دیکھئے کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ ظُهُورُهُ مِنْ وُجُوهِ الْاستعمالِ جب جو ہے اس کا ظہور جو ہے استعمال کے طریقوں کے اعتبار سے ہے کس کا سریع کا فَلَا حَاجَتَ اِلَا قَيْدٍ تو کوئی حاجت نہیں کسی ایسی قید کی یَقْرُجُ بِهِ النَّصُ وَالْمُفَسْرُ جس کے ذیے نصر مفصر نکل جائیں لِأَنَّ ظُهُورَهُ مِنْ حَيْثُ الْاستعمالِ اسی کیونکہ سریع کا ظہور جو ہے وہ استعمال کے اعتبار سے ہے وَظُهُورُهُمَا بھئی دیکھئے نصر کس کو کہتے تھے وہ مقصد جس کے لئے کلام کو چلایا جائے اسے کیا کہتے تھے نصر اور البتہ اس میں تخصیص اور تعویل کا احتمال ہوتا تھا جبکہ مفسر جس میں اس سے بھی بڑھ کر ظہور ہے اس کے اندر تخصیص اور تعویل کا احتمال نہیں ہوتا تو مفسر کا پتہ اس قرینے سے چلتا ہے کہ اس میں تخصیص اور تعویل کا احتمال اور نصر کا پتہ کس سے چلتا ہے متقلم کے ارادے سے اس نے اس معنی کا ارادہ کیا ہوتا ہے اسی معنی کیلئے وہ کلام کو لے کر آتا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو سری ہے اس کا ظہور استعمال کی اعتبار سے ہے وَظُهُورُهُمَا بِقَسْتِ الْمُتَقَلِّمِ وَالْقَرَائِن اور نص اور مفسر کا جو ظہور ہے وہ کس اعتبار سے ہے متقلم کے ارادے یہ کس تعلق ہے اس کا نص وَالْقَرَائِن اور قرینوں کے اعتبار سے ان کا ظہور ہے اس کا تعلق کس مفسر سے کا قول یہی جیسے کسی شخص کا قول کوئی آقا اپنے غلام سے کہتا ہے تو دیکھے یہاں کوئی اور معنی کوئی اور احتمال ہے اس لفظ میں نہیں یہ معلوم وہ اس کو آزاد کر رہا اس کا معنی بلکل واضح ہے تو یہ صریح ہے اس طرح کوئی خامند اپنی بیوی سے کہتا ہے یہاں طلاق کے علاوہ کوئی اور احتمال ہے یہاں تو کوئی بھی احتمال نہیں لہذا ان لفظوں سے میں کوئی احتمال نہیں تو یہ کیا کہلائیں گے صریح ظاہر انہمہ مثالان لسریح من الحقیقت ظاہر یہ ہے کہ یہ دونوں مثالیں ہیں صریح کی من الحقیقت کس میں سے حقیقت میں سے کیونکہ ابھی بتلایا کہ صریح حقیقت بھی ہو سکتا ہے اور صریح مجا تو یہ حقیقت کی مثالیں ہیں فَإِنَّهُمَا حقیقتان شرعیتان فِي ازالت الرق وَالنکاح سریحان فِي مَا اس لیے کیونکہ یہ دونوں لفظ کون سے انتا حرن اور انتی طالق حقیقتان شرعیتان بھئی ان کو شریعت نے وضاہی کس لیے کیا ہے بھئی یاد رکھ یہ پہلے ہی سمجھ لیں اس کو یہ لفظ اگر دیکھا جائے عربی زبان کے اعتبار سے تو لغت کے اعتبار سے یہ خبر ہے انتا مبتدہ اور حرن اس کی خبر تو خبر دی جاری کہ تو آزاد ہے تو اللغت کے اعتبار سے ان کا حقیقی معنی کیا ہے خبر کیا معنی ہے خبر لیکن شریعت نے اسی انتا حرن کو ازالہ رقیت کے لیے قرار دے دیا کہ انتا حرن کہنے سے غلام آزاد ہو جائے گا آقا اگر اپنے غلام کو کیا کہے گا انتا حرن لغت تو کہہ رہی ہے یہ خبر دے رہا ہے بھئی پہلے سے آزادی پہلے سے ہو اس کے ذریعے صرف کیا دی جاتی ہے خبر جبکہ شریعت نے بتلایا نہیں یہ اگر غلام کو کہا تو اس کے ذریعے کیا آ جائے کیا پیدا ہو جائے گی حریت پیدا ہو جائے گی غلام انشائے حریت ہوگا یعنی رقیت ختم ہو جائے گی غلام کیا ہو جائے گا آزاد تو شریعت کے اعتبار سے یہ ازالہ رقیت میں حقیقت ہے شریعت نے اس کو معین ہی کس لئے کر دیا ازالہ رقیت کے لئے تو شرعی اعتبار سے ازالہ رقیت میں ہے حقیقت اور لغوی اعتبار سے اس کا حقیقی ازالہ رقیت لغوی اعتبار سے وہ مجاز ہوا لغوی اعتبار سے اس کا حقیقی معنی کیا خبر دینے کے لئے اور آپ اگر اس کو کس میں لیں ازالہ رقیت کے لئے شریعت اعتبار کو بھی چھوڑیں لغوی اعتبار سے جب آپ اس کے جیے کسی غلام کو آزاد کر رہے ہیں تو لغوی اعتبار سے آپ خبر دے رہے ہیں یا انشاء حریت کر رہے ہیں خبر ہوتا تو یہ کیا تھی حقیقت اور آپ کیا کر رہے ہیں انشاء حریت تو یہ جا ہوا مجاز ہو گیا تو گویا اگر انتہ حرم جو ہے اس کے درے ازالہ رقیت کا ارادہ کیا جائے تو لغوی اعتبار سے یہ ہے مجاز لیکن شرعی اعتبار سے حقیقت ہے کیونکہ شریعت نے اس لفظ کو متعین کر دیا کس لئے ازالہ رقیت کے لئے اور اسی میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ کس میں استعمال ہو اپنا معنی موضوع لہو میں حقیقی میں تو یہ کیا ہے حقیقت سورت سمجھ میں آگئے نکاح کے لئے کس کے لئے ازالہ نکاح کے لئے تو شرعی اعتبار سے انتی تعلقن جو ہے ازالہ نکاح میں حقیقت ہے لیکن لغوی اعتبار سے انتی تعلقن تو کیا ہے خبر ہے اور اس کو اگر استعمال کیا جائے ازالہ نکاح کے لئے تو پھر یہ لغوی اعتبار سے کیا ہوگا صورت سمجھ میں آگئی تو شعر بیان کریں اَذْظَاہِرُ اَنَّهُمَا مِسَالَانِ لِسَرِحِ مِنَ الحقیقت ظاہر یہی ہے کہ یہ دونوں مثالیں ہیں سریح کی حقیقت میں سے فَإِنَّهُمَا حقیقتانِ شرعیتانِ فِي ازالتِ رِقِ وَن نکاحِ اسی کیونکہ یہ دونوں حقیقتِ شرعیت ہیں رقیت اور نکاح کے ازالے میں رقیت اور نکاح کے ختم کرنے میں سریحان فِيهِمَا اور دونوں میں کیا ہیں وہ سریح ہیں یعنی ازالہ رقیت اور ازالہ نکاح میں یہ دونوں سریح ہیں یہ معنی ظاہر ہے وَيَحْتَمِلُو اور یہ بھی احتمال ہے اَن يَقُونَ مِسَالَيْنِ لِلْحَقِيقَتِ وَلْمَجَازِ کہ یہ دو مثالیں ہوں حقیقت اور مجاز دونوں جہت بدلے گی تو حقیقت اور مجاز بدل جائے گا اگر لغوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ کیا ہیں مجاز ہیں ازالہ رقیت اور ازالہ نکاح میں تو یہ مثالیں ہو گئیں مجاز کی لغوی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے دیکھیں تو یہ یہی بات بیان کر رہے ہیں وَيَحْتَمِلْ وَيَكُونَ مِثَالَيْنِ لِلْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ بِعْتِبَارِ جِهَتَائِنِ اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ دونوں مثالیں حقیقت اور مجاز دونوں کیوں بِعْتِبَارِ جِهَتَائِنِ دو جِهَتَوْ کے اعتبار سے لِأَنَّهُمَا مَجَازَانِ لُغْوِيَانِ فِي هَادَ المعنى اسی کیونکہ یہ دونوں مجاز لغوی ہیں اس معنی کے اندر کس معنی میں ازالہ رقیت اور ازالہ نکاح اس معنی میں یہ دونوں مجاز لغوی ہیں حقیقت نہیں ہے وَحِقِقَتَانِ شَرْعِيَةً فِيهِ اور دونوں اس معنی کے اندر حقیقت شرعیہ ہیں هَا كَذَا قِيلَ اس طرح کہا گیا ہے وَعَلُّقُ الْحُكُمِ بِعَيْنِ الْقَلَامِ وَقِيَامُهُ مَعْنَ مَقَامَ مَعْنَاهُ حَتَّى اَسْتَغْنَا عَنِ الْعَظِيمَةِ یاد رکھئے صریح کا حکم اب بیان کر رہے ہیں کہ صریح جو ہے اس میں چونکہ اور کوئی احتمال نہیں ہوتا لہٰذا صریح کہنے سے خود بخود اس کا معنی ثابت ہو جائے گا ثوب بخود اس کا معنی مَعنی نیت پر اس کا دار و مدار نہیں خاون نے نیت کی ہو یا نہ کی ہو انتِ طالقُن کہے گا تو بیوی تو کیا ہو جائے گی سلاح ہو جائے گی آقا نے نیت کی ہو یا نیت نہ کی ہو غلام کو انتہ حروں کہے گا تو غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا وجہ یہ کہ اس میں اور کوئی احتمال ہی نہیں ہے ایک ہی ان کا معنی ہے اور وہی معنی کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا گویا یہ لفظ ہی اپنے معنی کے قائم مقام ہیں لفظ ہی کیا ہے جب لفظ ثابت ہو رہے ہیں گویا کیا ثابت ہو رہا ہے معنی ثابت ہو رہا ہے سورت سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَحُقْمُهُ تَعَلُّقُ الْحُقْمِ بِعَيْنِ الْكَلَامِ اور حکم اس طریق کا جو ہے وہ تعلق حکم کا متعلق ہونا ہے عینِ کلام کے ساتھ حکم کس سے متعلق ہوگا عینِ کلام سے یعنی نیت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا وَقِيَامُهُ مَقَامَ مَعْنَاهُ اور یہ جو کلام ہے یہ قائم مقام ہو جائے گا اپنے معنی کے حَتَّسْتَغْنَا عَنِ الْعَظِيمَتِ عظیمت کا معنی ارادہ یہاں تک کہ یہ بے نیاز ہوگا ارادے سے نیت اور ارادے پر اس کا دار و مدار نہیں ہوگا اَيْ لَا يَحْتَاجُ إِلَا عَنْيَنْ اَيْ لَا يَحْتَاجُ إِلَا عَنْيَنْ وِيَا الْمُتَقَلِّمُ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنَ الْلَفْزِ یعنی یہ محتاج نہیں ہے اس بات کا کہ نیت کریں متقلم اس معنی کی لفظیں یعنی متقلم کی نیت کا یہ محتاج نہیں ہوگا فَإِنْ قَسَدَ پس اگر ارادہ کیا کسی شخص نے اَنْ يَقُولَ کہ یوں کہے سبحان اللہ ایک شخص تسبیح پڑھ رہا ہے بھئے سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہوئے اچانک زبان سے نکلا انتی طالقن تو کہتے ہیں یہ لفظ سریح ہے اس میں تو اور کسی مانا پہتے مال ہی نہیں لہٰذا بی بی کو کیا ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی تو کہتے ہیں فَإِنْ قَسَدَ اگر کسی نے ارادہ کیا یَقُولَ کہ یوں کہے سبحان اللہ فَجَرَا عَلَى لِسَانِهِ تو اس کی زبان پر یہ لفظ جاری ہوا انتی طالقن یہ اس کی زبان پر جاری ہو گیا سبحان اللہ کے بجائے یہ لفظ زبان سے نکلایا يَقَعُدْ طَلَاقُ تو طلاق واقع ہو جائے گی وَلَوْ لَمْ يَقْصُدُهُ اگر کہ اس نے اس کا ارادہ نہ کیا ہو وَهَا كَذَا قَوْلُهُ بِعْتُ وَشْتَرَيْتُ اور اسی طرح اس شخص کا قول بِعْتُو اور اشْتَرَيْتُو ہے بھئی یاد رکھئے کوئی شخص مثلاً ذکر کر رہا ہے یا کوئی اور بات کرنے لگا زبان سے نکلایا انتی طالقن تو یاد رکھئے انہوں نے بتلایا طلاق واقع ہو جائے گی لیکن یہ مسئلہ ہے قضاءن دیانتن نہیں دیانتن یعنی فیما اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان اس اعتبار سے طلاق واقع نہیں کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی لیکن اگر قضاءن قاضی کے پاس مسئلہ گیا تو قاضی پھر کیا کہے گا طلاق ہو گئے کیونکہ انتی طالقن کا تو ایک امانہ اور کوئی مانا نہیں لہذا وہ تسبیح پڑھ رہا تھا زبان سے اچانک انتی طالقن نکلایا بیوی پاس ہی بیٹھی تھی سن لیا اس نے وہ تو فوراں قاضی کے پاس چلی گئی بھئی وہ تو پہلی جان چھڑانے کا سوچ رہی تھی تو اب قاضی کیا فیصلہ کرے گا طلاق ہو گئی بھئی لیکن اگر اس کی نیت نہیں تھی تو پھر دیانتن طلاق واقع نہیں ہوگی بھئی وَأَمَّلْ كِنَایَةُ فَمَسْتَطَرَ الْمُرَادُ بِهِ اور باقی کنایا جو ہے فَمَا بس وہ لفظ ہے استَطَرَ الْمُرَادُ کہ جس کی مراد جو ہے کہ مراد کے پوشیدہ ہو مراد اس کی بھی اس لفظ کے ذریعے اس لفظ کے ذریعے جس چیز کا ارادہ کیا گیا ہو جس معنی کا ارادہ کیا گیا ہو وہ پوشیدہ ہو تو کہتے ہیں وَأَمَّلْ كِنَایَةُ فَمَسْتَطَرَ الْمُرَادُ بِهِ باقی کنایا پس وہ لفظ ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو وَلَا يُفْحَمُ إِلَّا بِقَرِينَةٍ اور وہ سمجھ میں نہ آئے مگر کسی قرینے کے ذریعے حقیقتاً کانا او مجازاً چاہے وہ حقیقت ہو یا مجاز فِيهِ تَنْبِيهٌ اَيْذَن یہ جو مصنف نے کہا حقیقت ہو یا مجاز اس سے کیا پتا چلا کہ کنایا دونوں کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں فِيهِ تَنْبِيهٌ اَيْذَن اس کے اندر بھی اس بات پر تنبیح ہے حَلَا أَنَّ الْكِنَایَةَ تَتَجْتَمِعُ مَعَ الْحَقِيقَتِ وَالْمَجَازِ کہ کنایا وہ جمع ہو جاتا ہے حقیقت اور مجاز کے ساتھ وَالْمُرَادُ بِلْاستِطَارِ وَالْاستِطَارُ بِحَسَبِ الْاستِعْمَالِ اور استطار انہوں نے کہا کہ اس کی مراد پوشیدہ ہو یہ پوشیدہ ہونے کا کیا معنہ کہتے ہیں وَالْاستِطَارُ بِحَسَبِ الْاستِعْمَالِ وہ استعمال کے اعتبار سے پوشیدہ ہونا ہے اور اعتبارات سے نہیں صرف استعمال کے اعتبار سے اس کی مراد پوشیدہ ہو وَلَا حَاجَتَ إِلَا اِخْرَاجِ Sharpie وَالْمُشْكِلِ لِأَنَّ خفاءہما بحسبی مانعین آخر بھئی اس کے کنایہ کے اندر خفاء ہوتا ہے اسی طرح خفی مشکل مجمل وغیرہ کے اندر بھی کیا ہوتا ہے خفاء تو یہاں کہتے ہیں خفی اور مشکل بھی اس کے اندر داخل ہو رہے تھے ان میں بھی خفاء ہے اور تو ان کو نکالنے کے لئے قید ہونی چاہیے جس سے وہ نکل جائیں تو جواب دے رہے ہیں کہ بھئی یہ خفی اور مشکل تقسیم کے وقت ہی نکل گئے کیونکہ وہاں پر ہی ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ قسمیں ہیں کس اعتبار سے یہ سریح وغیرہ اس سے عمال کے اعتبار سے ہیں اور وہ خفی مشکل وغیرہ قسمیں تھیں وہ خفا کہتے ہیں بعض سے قسمیں تھیں تو وہ وہی پر نکل گئے تھے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا حَاجَتَ اِلَا اِخْرَاجِ اور کوئی حاجت نہیں ہے خفی اور مشکل کو نکالنے کی لِأَنَّ خِفَاعَهُمَا بِحَسَبِ مَانِعِنْ آخَرَ اس لی کیونکہ ان دونوں کا جو خفا ہے وہ کسی اور مانع کی وجہ سے ہوگا بھئی استعمال کی وجہ سے نہیں فَلَا وَقَعَلْ خِفَاعُ فِي السَّرِحِ اگر خفا واقع ہو جائے سری میں بھئی سری تو وہ جس میں ظہور ہو اور کنایا تو وہ جس کے اندر خفا ہو لیکن اگر کبھی کیا ہے خفا واقع ہو جائے کس میں سری میں اَوِذْظُهُرُ فِي الْقِنَایَةِ یا ظُهُور آ جائے کس کے اندر کنایا میں بِعَوَارِزَ اُخَرَاتِ دوسرے عوارز کی وجہ سے لَا يَذُرُّ ذَلِقَ فِي قَوْنِهِ سَرِحًا اَوْ کِنَایَةً تو یہ اس کے سری یا کنایا ہونے میں کوئی نقصان نہیں دیتا لِأَنَّ الْعَوَارِزَ اُخَرَ لَا تُعْتَبَرُ اس لی کیونکہ دوسرے عوارز کا کوئی اعتبار نہیں ہے فَلْمَدَارُ فِيهِمَا عَلَى الْاستعمالِ ان میں مدار کس چیز پر ہے ان میں دار و مدار استعمال پر ہے اگر اور عوارز کی وجہ سے سریخ ہونا تو ظاہر چاہیے تھا لیکن اس میں کسی اور عارز کی وجہ سے شفا آگیا کنایا اس کی مراد تو پوشیدہ ہوتی ہے لیکن اگر کسی عارز کی وجہ سے ظہور آگیا تو اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ دیکھنا آپ نے ان میں دار و مدار کس چیز پر ہے استعمال پر ہے بھئی تو استعمال کے اعتبار سے بانا ظاہر ہونا چاہیے تو وہ سریخ ہوگا اور استعمال کے اعتبار سے مراد پوشیدہ ہو تو وہ کنایا ہوگا ولہذا قالو اور اسی وجہ سے علماء نے ذکر کیا ہے علماء فرماتے ہیں کہ ان الحقیقت المحجورت کنایا تو ان کے حقیقت محجورہ کنایا ہے حقیقت محجورہ بھئی وہ حقیقت جس کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا ہو چھوڑ دیا گیا ہو تو وہ کنایا ہے بھئی کیونکہ جب اس کو چھوڑ دیا گیا تو اب ذہن اس کی طرف نہیں جائے گا لوگوں نے اس معنی کو چھوڑ دیا اس کا ارادہ ہی نہیں کرتے تو لہٰذا اب اگرچے لفظ اپنے معنی موضوع میں استعمال ہو لیکن اس کو کیا کہیں گے جب اس معنی کا آپ نے ارادہ کر لیا آپ نے حقیقت محجورہ کا ارادہ کر لیا اگرچے لفظ اپنے معنی موضوع میں استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ معنی تو لوگ اس مراد ہی نہیں لیتے تو لوگ اس معنی کو سمجھیں گے فوراً لوگ اس معنی کو نہیں سمجھیں گے جب نہیں سمجھیں گے تو یہ سریح ہوا یا کنایا ہوا یہ کنایا ہوا بھئی تو کہتے ہیں ان الحقیقت المحجورت کنایت حقیقت محجورت کنایا ہے والمستعملت صریح اور حقیقت مستعملہ صریح ہے کیونکہ اس کا معنی ظاہر ہوتا ہے لوگ کی اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں اور اسی معنی کو سمجھتے ہیں اسی طرح وَالْمَجَازُ الْمُتَعَارَفُ سَرِحٌ وَغَيْرُ الْمُتَعَارَفِ كِنَایَتٌ مجازِ متعارف کیا ہے جی وَالْمَجَازَ الْمُتَعَارَفَ پیچھے یہ سب انہ کا اسم جو ہے اسی پر آتف کر لیں وَالْمَجَازَ الْمُتَعَارَفَ سَرِحٌ اور یہ علماء نے فرمایا کہ مجازِ متعارف سریح ہے وہ مجاز جو مشہور ہے بھئی سب کو پتا ہے تو وہ مجاز بھی کیا ہے یہ سریح ہے وَغَيْرَ الْمُتَعَارَفِ كِنَایَتٌ اور مجازِ غیرِ مُتَعَارَف جو مشہور نہیں ہے وہ کیا ہوگا کنایہ ہوگا مثلُ الفاظِ زمیری جیسے کہ زمیر کے الفاظ ہیں بھئی زمیریں ہیں جو بھئی کہا الْقِنَایَتِ جیسے ہاں کنایہ کی بھئی پیچھے گزرا تھا یا نہیں زمیر کو انہوں نے کیا کہا تھا کنایہ کیونکہ ایک ہے سراحتاں کسی کا نام لیا جائے کہ زید میرے پاس آیا تھا تو وہاں اور ایک ہے سراحتاں نام نہ لیا جائے زمیر سے ذکر کیا جائے کہ ہوا جاء نہیں وہ میرے پاس آیا تھا تو اب سراحتاں نام نہیں لیا بلکہ اس کے کنایہ کیا تو اس کو کنایہ انہوں نے کہا تھا یہ جو زمیر استعمال ہوئی تو اسی لئے اس کو ہائے کنایہ سے تعبیر کر رہے ہیں جو پہلے بھی بات گزر چکی ہے کہائل کنایہ تھی جیسے کہ ہائے کنایہ ہے بھئی اچھا ہاں سے بھئی ہائے کنایہ یعنی غائب کی ضمیریں مراد ہیں غائب کی ضمیر اسی لئے میں آپ کو کہتا ہوں بھئی ضرب تو ہو ضرب تو تو فیلبہ فائل آگے کونسی ضمیر ہے ہاں ضمیر اس کو ہاں کہنا ہے ہو نہیں پڑنا بھئی کیونکہ اس کا نام لینا ہے اور جیسے بسم اللہ میں باشروع میں ہے آپ با جارہ کہتے ہیں بھئی جارہ نہیں کہتے ہیں تو حروف میں جو اس حرف کا نام ہے وہ لیتے ہیں تو یہاں پر بھی ہاں اکیلی ہے تو اس کا جو نام تھا حروف تحجی میں وہ لیں گے ہاں انہوں نے بھی دیکھئے اسی طرح ذکر کیا اس کو جیسے کہ ہائے کنایہ ہے و آنا اور آنا کی ضمیر ہے و آنتا اور یعنی متقلم اور مخاطب کی جو ضمیریں غائد متقلم مخاطب ساری ضمیریں ہیں یہ سب کیا ہیں ان سب کو کنایہ یہ کہہ رہے ہیں بھئی کنایہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّكُلَّهَا وُزِعَتْ لِيَسْتَعْمِلَهَا متقلم على طریق الاستیتار والخفائی اس لیے کیونکہ ان سب کو وضع کیا گیا ہے تاکہ ان کو متقلم استعمال کرے کس طریقے پر استیتار اور خفا کے طرح بھئی متقلم اپنے بارے میں جب بات کرتا ہے تو آنا سے تعبید کرتا ہے یا نحنو سے اپنا نام نہیں لیتا تو دیکھو اس نے کنایہ کیا نام کے بجائے ضمیر لے آیا اور مخاطب کو لیے وہ آنتا کہتا ہے حالانکہ کہنا کیا چاہیے مخاطب اس کا تو نام ہونا چاہیے لیکن طریقہ یہی ہے کلام کے اندر کے اپنے لیے بھی اور مخاطب کے لیے کیا استعمال کی جاتی ہے ضمیر اور غائب بھی جب ایک شخص کا نام وغیرہ ذکر ایک دفعہ ہو جائے تو دوبارہ نام ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّكُلَّهَا وُزِعَتْ لِيَسْتَعْمِلَهَا تاکہ استعمال کرے متقلم ان کو استطار اور صفحہ کے طریقے پر وَقَوْنُهُ عَارَفَ الْمَعَارِفِ عِندَ النَّحْوِيِينَ لَا يَذُرُّ بِقَوْنِهِ كِنَایَةً لِأَنَّ ذَالِكَ شَيْءٌ آخرُ بھئی یاد رکھئے نحوی حضرات معرفہ کی چھ سات قسمیں آپ نے نحو میں پڑی ہوں گی بھئی یاد رکھئے ان سب میں تعریف ایک درجے کی نہیں ہے کہ وہ برابر کے معرفہ ہوں کسی میں تعریف زیادہ ہے اور کسی میں تعریف کم تو کوئی آلہ درجے کا معرفہ ہے کوئی ادنا درجے کا معرفہ ہے ان چھ سات قسموں کے اندر یاد رکھئے سب سے زیادہ تعریف نحوی حضرات ذکر کرتے ہیں کہ ضمیروں کے اندر ہے کس کے اندر ہے ضمیروں کے اندر اور پھر ضمیروں کے اندر بھی درجے ہیں سب سے زیادہ تعریف ضمیروں کے اندر بھی متقلم کی ضمیر میں ہے اس کے بعد درجہ ہے مخاطب کی ضمیر کا اور پھر تیسے نمبر پر غائق کی ضمیر تو متقلم کی جو ضمیر ہے یہ آرخ المعارف ہے یہ تینوں ضمیریں باقیوں کے مقابلے میں کیا ہیں آرخ المعارف ہیں بھئی سب سے زیادہ تاریخ متقلم کی ضمیر میں اس لیے ہے کہ تاریخ کا معنی ہوتا ہے پہچاننا معارفہ بھی کسی ایسی ذات پر جلالت کرتا ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں آپ کے اپنے نزدیک متعین ہوتی ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں معارفہ کیونکہ وہ متعین ذات پر جلالت کرتا ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں جانتے ہیں تو یہ جو ضمیروں کے اندر یہ معارفہ کی اقسامیں ان میں تاریخ ہوتی ہے اور سب سے زیادہ تاریخ آنا کی ضمیر میں ہے متقلم کی ضمیروں میں ہے کیونکہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے سب سے زیادہ اپنے آپ سے واقع ہوتا ہے اس کے بعد درجہ ہے مخاطب کا مخاطب کو پہچانتا ہے کیونکہ مخاطب وہ ہے جو اس کے سامنے موجود ہے اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے تو وہ دوسرے درجہ پر اور تیسرے درجہ پر کون ہے غائب ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو لہٰذا نحوی حضرات لکھتے ہیں کہ یہ ضمیریں جو ہیں عارف المعارف ہیں اور شارح یہ ماتن نے تو کیا کہا یہ کیا ہیں یہ کنایات ہیں بھئی یہ کنایات ہیں ان میں استطار اور خیفہ ہے استطار اور خیفہ تو یہی بات دیکھئے بیان کر رہے ہیں کہ ضمیروں کے اندر جو ہیں یہ ان میں استطار اور خیفہ ہے جبکہ ان کا عارف المعارف ہونا نحویوں کے نزدیک لا یا ذر بھی کونی ہی کنایتن وہ اس کے کنایہ ہونے میں نقصان نہیں دیتا لئنہ ذالک شیع ان آخر اتی کیونکہ وہ دوسری چیز ہے بھئی دوسری چیز ہے شاید بھئی ضمیریں تو آرخ المعارف ہیں اور کنایہ کنایہ غائق کی ضمیر کو تو قرار دیا جا سکتا ہے لیکن شارح نے انہ اور انتہ کو بھی اس میں ذکر کر دیا غائق کی ضمیر تو ٹھیک ہے اس میں خیفہ ہوتا ہے ضمیر کا مرجہ آپ ڈھونڈتے ہیں یا نہیں ڈھونڈتے ہوا سے کون مراد ہے انہ سے تو پتہ ہے متقلم بولنے والا مراد ہے انتہ سے تو سامنے والا مراد ہے اس میں تو خیفہ نہیں ہاں ہوا کے اندر خیفہ ہے تو اس کو تو کنایہ کہنا ٹھیک لیکن انہ اور انتہ لیکن بہرحال شارح نے ان کو بھی ذکر کیا کہ یہ سب کیا ہیں کنایہ ہیں شاید یہ وضع کے اعتبار سے ان کی مراد ہو بھی وضع کے اعتبار سے کہ دیکھو میں نے کہا ہوا قائم زید کی طرف اشارہ کیا پہلے میرے اور آپ کے درمیان زید کا ذکر چل رہا تھا اب میں نے کہا ہوا قائم وہ کھڑا ہے آپ سمجھ گئے کون مراد ہے اچھا کچھ دیر بعد میرے اور آپ کے درمیان عمر کی بات چلی میں نے کہا ہوا قائم آپ کون سمجھے کون کھڑا ہے عمر بھئی وہی ہوا ضمیر ہے پہلے زید کے لیے تھی اب عمر کے لیے ہے بھئی یا اسی طرح متقلم میں دیکھ لیں میں بات کر رہا ہوں تو میں اپنے لیے کیا ضمیر استعمال کروں گا آنا اگر آپ بات کر رہے ہیں آپ بھی کیا استعمال کریں گے آنا تیسرا شخص بات کر رہا ہے وہ متقلم ہو گیا وہ بھی اپنے لیے کیا بات کیا استعمال کرے گا آنا دیکھو وہی آنا سب استعمال کر رہے ہیں یا مخاطب کی ضمیر دیکھ لو اگر میرے سامنے زید کھڑا ہے تو میں اسے انتہ کہہ کر مخاطب کروں گا اگر عمر کھڑا ہوا اسے میں انتہ کہہ کر مخاطب کروں گا اگر بکر ہوا تو اسے انتہ کہہ کر مخاطب کروں گا تو دیکھو وہی انتہ ہے میں وہ زید کے لیے بھی استعمال کر رہا ہوں عمر کے لیے بھی اور بکر کے لیے بھی تو یاد رکھئے یہ جو ضمیریں ہیں یہ وضع کے اعتبار سے عام ہوئے ہیں استعمال کے اعتبار سے خاص ہیں وضع کے جیسے مثلا ہوا کی ضمیر وضع کی گئی ہے ہر غائب کے لئے ہر مذکر غائب کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب استعمال کریں گے تو کسی ایک خاص کے لئے کریں گے تو وضع کے اعتبار سے یہ عام استعمال کے اعتبار سے خاص انا ضمیر ہر متقلم کیلئے وضع کی گئی لیکن جب کوئی استعمال کرے گا تو وہ متقلم کوئی خاص ہوگا بھئی انتا کی ضمیر ہر مخاطب کیلئے وضع کی گئی لیکن جب استعمال کیا جائے گا تو کسی ایک خاص کیلئے استعمال کریں گے آپ صورت سمجھ میں آگئی تو شاید اس اعتبار سے کہ ان کو ہر غائب یا ہر متقلم یا ہر مخاطب کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے شاید اس اعتبار سے شارح نے ان کو کیا قرار دیا کہ نایہ قرار دی اس اعتبار سے ان میں خفا ہے جب تک استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک پتا نہیں چلے گا یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں یہ جو ضمیریں ہیں ان کے اندر استطاع اور خفا ہوتا ہے ولہذا انکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے بھئی یہاں تک بھئی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انتا تم کون ہو میں نے کہا آنا میں ہوں جی آنا میں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور بولے آنا آنا میں میں یعنی یہ میں کیا ہوتا ہے بھئی میں سے اب اندر والے کو تو پتا نہیں چلے گا بھئی آنا تو ہر متقلم اپنے لئے استعمال کرتا ہے ہر آنے والے یہی کہے گا میں ہوں تو پتا تو نہیں چلے گا اندر والے کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ بھئی میں نے کیا پوچھا ہے کہ کون ہو تمہیں اپنا نام بتانا چاہیے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی جس سے اندر والے کو علم ہو سکے کہ کون آیا ہے بھئی تو کہتے ہیں چونکہ کہ ضمیر کے اندر استطاع ہوتا ہے ولہذا انکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على من دقا بابہو اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا کس پر؟ على اس شخص پر من دقا بابہو جس نے ان کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا فقال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انتہ تم کون ہو؟ فقال انا تو انہوں نے کہا میں ہوں فقال علیہ الصلاة والسلام انا انا یہاں تک یہ حدیث ہے آگے شارع بطلہ رہے ہیں اے لیما تقول انا انا تم انا انا کیوں کہہ رہے ہو؟ بلوذکر اسمہ کا حتی افہما بلکہ اپنا نام ذکر کرو تاکہ میں سمجھ جاؤں بھئی یہ مراتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ترجمہ کیا ہوا؟ لہذا ولہذا انکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على من دقا بابہو حضور علیہ السلام نے انکار فرمایا یعنی یوں کہے ناغواری کا اظہار فرمایا ناغواری کا اظہار فرمایا اس شخص پر جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا سم مظاہر انہو مثال للقنایت الحقیقیتی اب شارع فرماریں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ مثال ہے کنایہ حقیقیتی یہ جو الفاظ زمیر ہیں یہ کس کی مثال ہے کنایہ حقیقیتی جی تو یہ وَلَمْ يَذْكُرْ مِثَالَ الْقِنَایَةِ الْمَجَازِيَتِي اور ماتن نے کنایہ مجازی کی مثال ذکر نہیں کی بھئی وَحُکْمُهَا وَاللَّا يَجِبَ الْعَمَلُ بِهَا اِلَّا بِالنِّيَتِي اب کنایہ کا حکم بتا رہے ہیں سریح کا تو حکم بتا دیا کہ اس کا معنی ثابت ہو جائے گا اس میں کسی نیت کی ضرورت نہیں جبکہ کنایہ کے معنی میں چونکہ استطاع ہوتا ہے لہٰذا وہاں کہنے والے کی نیت ضروری ہے کہتے ہیں وَحُکْمُهَا اللَّا يَجِبَ الْعَمَلُ بِهَا اِلَّا بِالنِّيَتِي اور حکم کنایہ کا یہ ہے کہ واجب نہیں ہے اس پر عمل لا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا اَيْبِ الْقِنایَتِي کنایہ کا حکم یہ ہے کہ اس کنایہ پر عمل واجب نہیں ہے اِلَّا بِالنِّيَتِي مگر نیت سے اَيْبِ نِيَتِ الْمُتَقَلِّمِي یعنی متقلم کی نیت سے لکاؤنیہا مُسْتَتِرَتَ الْمُرَادِ اس بوجہ اس کے مُسْتَتِرُ الْمُرَاد ہونے کے فَلَا يَتْلُقُ فَلَا تَتْلُقُ ہونا چاہئے بھئی فَلَا تَتْلُقُ بھئی مونس کا سیغہ نا طلاق والی کون ہوگی عورت فَلَا تَتْلُقُ لہذا عورت کو طلاق نہیں ہوگی فِي أَنْتِ بَائِنُ انتِ بَائِنُن کہنے سے عورت کو طلاق نہیں ہوگی مَا لَمْ يَنْوِ نِيَتَهُ جب تک خاون طلاق کی نیت نہ کرے اَوْ لَمْ يَكُنْ شَئِئُنْ قَائِمًا مَقَامَهَا یا جب تک یا اور کوئی اور چیز طلاق کے اس یا کوئی اور چیز اس نیت کے قائم مَقَام نہ ہو حاضر امیر کس کو لوٹا ہے نیت کو بھئی یاد رکھئے دیکھو بھئی آنتی تعلق ان کا تو مانا واضح تھا اس میں تو نیت کی ضرورت نہیں لیکن آنتی بائنن میں میں نے بیان کر دیا آنتی بائنن کا کیا مانا تو جدہ ہے کئی احتمال تھے کہ تو خسن و جمال میں جدہ ہے یا اپنے گھر والوں سے قبیلے والوں سے جدہ ہے ذہانت وغیرہ کے اندر یا یہ بھی ہو سکتا ہے تو مجھ سے جدہ ہے تو کئی احتمال تھے تو لہٰذا وہاں پر کیا چاہیے کوئی نیت چاہیے بھئی نیت بھئی یا جو چیز نیت کے قائم مقام ہو جیسے دلالت حال یعنی حال دلالت کر رہا ہو کہ خامن نے اس چیز کا ارادہ کیا ہوگا حال کیا کر رہا ہو دلالت کر رہا ہو تو وہاں کیا ضروری نیت ضروری یا کوئی ایسی چیز جو نیت کے قائم مقام ہو کہ دلالتی حالت الغضبی اور مذاکرت تلاقی جیسے حالت غضب کی دلالت یا مذاکرہ تلاق کی دلالت بھئی دیکھئے جھگڑے کے اندر میاں بیوی میں لڑائی ہوئی جھگڑا ہوا اس جھگڑے کے اندر خامن نے کہا انتی بائنن معلوم ہوا اب اس کا کچھ اور معنی کا ارادہ نہیں جھگڑے کے بیچ میں انتی بائنن کہہ رہا ہے معلوم ہوا اس کے ذریعے اس نے کس چیز کا ارادہ کیا سلا تو یہاں اب نیت کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں یہ جھگڑا ہی دلالت کر رہا ہے کہ اس نے اس کے ذریعے کس چیز کی نیت کی ہے تو دیکھو یہ نیت کے قائم مقام چیز موجود ہے یہ حالت دلالت کر رہی ہے یا اور حالت دیکھو بھئی مذاکرہ طلاق مذاکرہ طلاق یاد رکھو اس کو کہتے ہیں کہ میاں بیوی میں بحث چل رہی ہے بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اور خامن اس سے بحث کر رہا ہے بھئی یہ ہے مذاکرہ طلاق بیوی کیا کر رہی ہے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے طلاق دے دو میں تمہارے پاس ساتھ نہیں رہنا چاہتی بھئی اس دوران خامن نے کہہ دیا انتی بائنن تو یہ مذاکرہ طلاق نے دلالت کر دی کہ معلومہ خامن کا کیا ارادہ ہے طلاق ہی کا ارادہ ہے بھئی تو لہٰذا کوئی نہ کوئی چیز بھئی کنائے کی مراد پوشیدہ ہوتی ہے اس کے لئے کوئی قرینہ چاہیے جس سے پتا چلے یہ والا معنی مراد ہے تو وہ قرینہ کبھی نیت ہوگی خامن کی یا یا دلالتِ حال اور دلالتِ حال میں پھر دو صورتیں آگئیں کبھی وہ کیا ہوگی حالتِ غزب اور کبھی کیا مذاکرہ ہے طلاق بھئی وَقِنَایَاتُ طَلَاقِ سُمِّيَتْ بِحَا مَجَازًا حَتَّى کَانَتْ بَوَائِنَا حَتَّى کَانَتْ بَوَائِنَا اور جو طلاق کے کنایات ہیں کنایاتِ طلاق سُمِّيَتْ بِحَا اَيْبِ الْقِنَایَتِ ان کو کنایہ کہا جاتا ہے مجازن مجازی طور پر حَتَّى کَانَتْ بَوَائِنَا یہاں تک یہ کیا ہوں گے بوائن ہوں گی یعنی ان سے طلاق بائن ہوگی یہ سب طلاق بائن ہوں گے یہاں درستی آپ کو آگے بتلائیں گے کہ جتنے کنایات ہیں ایک تو سریح لحظ ہے انتی طالق ان اور ایک ہے کنایہ انتی بائن ان کہتا ہے یا انتی حرام ان کہتا ہے یا انتی بدتت ان کہتا ہے وغیرہ مقفوط سے الفاظ بھئی جن کے اور بھی بہت سے معانی آتے ہوں اور طلاق ولا معنی بھی آبدا ہو بھئی کوئی بھی ایسا لفظ ہو بھئی تو ان کو کہتے ہیں کنایاتِ طلاق کیا کہتے ہیں کنایاتِ طلاق اور جتنے کنایات ہیں ان سب کے ذریعے طلاقِ بائن ہوتی ہے سوائے تین کنایات کے ان سے طلاقِ رجعی ہوتی ہے جن کا آگے ذکر آجائے گا بھئی تین کنایات ہیں ان سے تلاق conhe رجعی ہوتی ہے اب یہ جو کنایات تلاق ہیں کیا نام ہیں ان کا کیا کہتے ہیں انتی بائنن وغیرہ کو کنایہ تلاق کیا کہتے ہیں کنایہ تلاق معلوم ہوا انتی بائنن بول کر کیا مراد ہے انتی طالقن مراد ہے کیا مراد ہے انتی طالقن مراد ہے تو انتی تعلقن کہنے سے کتنی تلاقیں آتی ہیں اور کونسی یاد رکھئے سریح سے رجعی تلاق آتی ہے جب تک کوئی اور لفظ نہ بڑھائے انتی تلاق کے ساتھ تو اس وقت تک تلاق کونسی ہوگی رجعی ہوگی ورنہ اگر بائن وغیرہ کا لفظ ساتھ بڑھائے گا تو پھر تلاق بائن آئے گی ورنہ نہیں تو اب معلوم ہوا انتی بائنن یہ کنایا ہے کس سے انتی تعلقن سے اور انتی تعلقن کی صورت میں کونسی تلاق آتی ہے رجعی ایک رجعی تو انتی بائنن سے بھی کیا آنی چاہیے ایک رجعی آنی چاہیے شارح بطلماتین بتلا رہے ہیں کہ نہیں بھئی یہ تلاق لفظ تلاق سے کنایا نہیں ہے پھر بھئی کنایا نہیں ہے تو ان کو کنایا تلاق کیوں کہتے ہیں مجازن ہم ان کو کنایا تلاق کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی یہ انتی بائنن انتی تعلقن سے کنایا نہیں ہے پھر بھئی آپ کہتے تو ہیں یہ کنایا تلاق ہے کہتے ہیں ہم اس کو مجازن کہتے ہیں کنایا تلاق بھئی تو کہتے ہیں یہی بات دیکھئے وَكِنَایَا تُطَلَاقِ سُمِّيَتْ بِهَا مَجَازَنْ اور کنایاتِ تلاق جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کنایا مجازن کس طریقے پر مجازن حَتَّى كَانَتْ بَوَائِنَا یہاں تک یہ سب بوائن ہوں گی یہ نہیں تلاق بائن ہوگی ان سے جواب سوال مقدر یہ جواب ہے ایک سوال مقدر کا وَهُوَا اور وہ یہ کہ اَنَّكُمْ قُلْ تُم کہ تم نے یہ کہا ہے کہ اِنَّا الْكِنَایَةَ مَسْتَتَرَ الْمُرَادُ بِهِ کہ کنایا وہ لفت ہے جس کی مراد کوشیدہ ہو وَالْحَالُ أَنَّا أَلْفَاظَتْ تَلَاقِ تَلَاقِ الْبَائِنِ حال یہ ہے کہ تلاق بائن کے الفاظ جو ہیں مِسْلُ قَوْلِهِ جیسے کسی شخص کا یہ قول ہے اَنْتِ بَائِنُن یہ سب خبر ہیں مُبْتَدَا پہلے میں ذکر کر دیا باقی سے خود سمجھ میں آرہا ہے اس سے حضب کر دیا وَبَتْلَتُنْ أَيْنْتِ بَتْلَتُنْ وَحَرَامٌ أَيْنْتِ حَرَامٌ وَنَحْوهُمَا اور اس جیسے مثالے جو ہیں کُلُّهَ مَعْلُومَتُ الْمَعَانِ یہ سب کیا ہیں ان سب کے معانی معلوم ہیں وَسْتُعْمِلَتْ فِيهَا صَرَاحَةً اور ان کو اس میں استعمال کیا گیا ہے صَرَاحَةً فَقَيْفَتُسَمُّونَهَا كِنَایَةً تو آپ ان کو کنایا کیسے کہتے ہیں بھئی بائن ان کا تو معنی میں نے بتلا دیا کیا معنی جدا ہے بَتْلَتُنْ کا بھی یہی معنی جدا ہے الگ ہے بَتْلَتُنْ کا بھی یہی معنی جدا ہے الگ ہے حرام کا معنی حرام ہے یعنی ممنوع ہے بھئی روکی گئی ہے بھئی تو ان سب کے کہتے ہیں معنی معلوم ہیں ان سب کے معنی 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 معلوم ہے یعنی ابھی میں نے بیان کر دی یا ان کے معنی سب کو معلوم ہے اور ان کو انہی معنی میں استعمال کیا گیا بَا ان کے معنی جدا ہوتنے ہی کے ہیں یہاں پر بھی تو پھر ان کو کنایا آپ کس طرح کہتے ہیں ان کو تو صریح کہنا چاہیے کہتے ہیں بھئی ہم ان کو کنایا مجازن کہتے ہیں ان کو کنایا بھئی وہی میں نے جو اشکال میں نے دوسرے رنگ میں اشکال سکر کیا اور اس کا جواب بتلایا میں نے کیا اشکال کیا تھا کہ انتی بائن ان کنایا ہے کس سے انتی تعلقوں سے تو انتی تعلقوں میں رجعی آتی ہے تو اس کے اندر بھی کیا نہیں چاہیے رجعی تو انہوں نے کہا اس کو کنایا مجازن کہتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں یہ اشکال کر رہے ہیں کہ بھئی انتی بائنن اس کا معنی تو ظاہر ہے انتی بائنن کا کیا معنی تو جدہ ہے اور اس کنایا تو کس کو کہتے ہیں جس کی مراد کیا ہوتی ہے وہ شیدہ ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو سری کہنا چاہیے اس کو کنایا کیوں کہتے ہیں تو جو آپ دے رہے ہیں کہ اس کو کنایا ہم مجازن کہتے ہیں بھئی کہ ان سب کے معنی معلوم ہے اور ان میں اس کو استعمال کیا گیا ہے تو آپ کیسے ان کو کنایا کہتے ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا معنی جو ہے وہ معلوم ہے اس میں کوئی ابحام نہیں معنی ہر ایک کا معلوم ہے اسے کیونکہ بائن کا معنی واضح ہے لیکن لا یعلم من ایش ان بائن یقین یہ معلوم نہیں کہ کس چیز سے جدہ ہے امین الزوجی کیا خامن سے جدہ ہے اومین العشیرتی یا خاندان اور قبیلے سے جدہ ہے عشیرہ خاندان قبیلہ اومین المالی یا کس سے جدہ ہے مال سے یعنی خامن کے مال سے جدہ ہے خامن کہہ رہا ہے میرے مال سے جدہ ہے اس میں کوئی تم نے دخل نہیں دینا اول جمال یا کس چیز میں جدہ ہے کسن و جمال میں جدہ ہے باقی عورتوں سے تو اب یہ پتہ نہیں بائن کا تو معنی معلوم ہے لیکن یہ معلوم نہیں کس چیز سے جدہ ہے فَإِذَا نَوَا پس جب اس خامن نے نیت کی کہ انہا بائن انعنی کہ یہ مجھ سے جدہ ہے زالال ابحام تو اس صورت میں ابحام زائل ہو گیا فَقَانَ عَامِلًا بِمُجَبِهِ تو لفظ عمل کرنے والا ہوا بِمُجَبِهِ اپنے مقتضا کے ساتھ عمل کرنے والا ہوا اپنے مقتضا کے ساتھ عمل کرنے والا ہوا بائن ان کا مقتضا کیا ہے اس کا معنی کیا ہے جدہ تو یہ جدہ ہونے کے ساتھ عمل کرے گا اور جدائی تلاقِ رجعی میں آتی ہے یا تلاقِ بائن میں تلاقِ رجعی میں تو رجوع کر سکتا ہے خامن بھئی تلاقِ بائن کے اندر رجوع نہیں کر سکتا ہے اگر پھر اس کو رکھنا چاہتا ہے تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اور اسی خامن سے نکاح کرنا چاہے عورت تو عزت کے اندر بھی کر سکتی ہے کیونکہ اسی سے پہلے نکاح سکتی ہے کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ عزت کے بعد کرے گی تو لہٰذا تو یہ لفظ اپنے مقتضا کے ساتھ عمل کرے گا کیا معنی اس کا مقتضا کیا ہے جدائی تو یہ بھی کس طرح عمل کرے گا کون سی تلاق آئے گی جس میں جدائی آتی ہو اور وہ کون سی تلاق ہے تو یہ لفظ عمل کرنے واہلا ہوا اپنے مقتضا کے ساتھ وَلِزَا وَقَعَتْ تَلَاقُ الْبَائِنُ بِحَا اسی وجہ سے واقع ہوگی تلاق بائن اس کے ذریعے وَلَوْ كَانَتْ كِنَایَتٍ حَقِيقَةً اور اگر یہ کنایات ہوتے حقیقتا لَكَانَتْ مِن قَبِيلِ تو وہ اس قبیل سے ہوتے کہ اَنْ يُسْكَرَا آنتِ بَائِنُ ان کے ذکر کس کو کیا جائے اگر یہ حقیقتاً کنایات ہوتے تو یہ اس قبیل سے ہوتے گویا کہ یوں ذکر کیا گیا اَنْ تِ بَائِنُ وَيُرَادَ بِحِ اَنْ تِ تَلَقُن اور مراد کیا ہے اَنْ تِ تَلَقُن تو فَيَقَوْتْ تَلَاقُ الرَّجْعِيُ تو اس صورت میں کیا واقع ہوتی تلاق رجعی تو حقیقتاً کنایا ہوتے دیکھو وہی جو میں نے سوال ذکر میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر یہ اَنْ تِ تَلَقُن سے کنایا ہے تو اَنْ تِلَقُن کے ذکر کیا آتی ہے تلاق رجعی تو ان سے بھی کیا آنی چاہیے تلاق رجعی آنی چاہیے تو وہی بتلا رہے ہیں یہ حقیقتاً اس سے کنایا نہیں اگر حقیقتاً ہوتے تو واقعی ان سے کیا آتی تلاق رجعی آتی تو یہ اس سے حقیقتاً کنایت نہیں یہ تلاق والا عمل تو کریں گے لیکن اپنے مقتضا کے ساتھ اپنے مانا کے ساتھ ان کا مانا بھی اس میں رہے گا اور ان کا مانا تو کیا ہے جدہ ہونا تو وہ جدائی والا مانا آئے گا اور وہ تلاق بائن میں آتا ہے لہٰذا اس نے کیا یہ تلاق بائن آئی گی وَاتُ رِزَ عَلَيْهِ اور اس پر یہ اعتراض کیا گیا بِأَنَّ الْقِنَایَةَ مَا کَانَ مَانَاهُ الْمُرَادُ بِهِ مُسْتَطِرًا لَا مَانَاهُ الْلُغَوِي کہ کنایا وہ لفظ ہے جس کا مانا مراد جو ہے وہ مستطر ہو پوشیدہ ہو نہ کہ اس کا مانا لغوی وَهَا هُنَا قَذَالِقُ اور یہاں پر اسی طرح ہے یہ اور اعتراض کر رہے ہیں بھئی کہ کنایا کس کو کہتے ہیں جس کا مانا مراد بھئی بعضوں نے اوروں نے اعتراض کیا وہ کہتے ہیں نہیں یہ آپ نے کہا یہ کنایاتِ طلاق کو ہم کنایا کہتے ہیں یہ حقیقتا کہتے ہیں یا مجازن مجازن کہتے ہیں کنایاتِ طلاق کو جو ہم کنایا کہتے ہیں وہ اب بعضوں نے اعتراض کیا نہیں یہ مجازن کنایا نہیں یہ حقیقتا کنایا یہ کیا ہیں حقیقتاً کنایا ہے کس طرح حقیقتاً کنایا ہے کہتے ہیں دیکھئے کنایا اس کو کہتے ہیں جس کا معنی مراد کوشیدہ ہو معنی لغوی کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں اور ان کا جو آپ نے کہا ان کا معنی تو ظاہر ہے بھئی وہ تو ان کا معنی لغوی ظاہر ہے بائن کا کیا معنی ہے لغت میں بائن کا کیا معنی ہوتا ہے جدا تو وہ معنی ظاہر ہے لیکن خاون کی جو مراد ہے جس کا ارادہ کیا وہ تو پوشیدہ ہے جب تک بتلائے گا نہیں پتا نہیں چلے گا تو لہذا جب ان کی مراد پوشیدہ ہوئی تو ان کو کنایا کہنا صحیح ہوا یہ حقیقتاً کنایا ہے مجازن کنایا نہیں ہے اعتراض سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں یہاں پر بھی اسی طرح ہے فَإِنَّ الْبَائِنَ وَإِنْكَانَ مَعْنَاهُ اللغوی وَاضِحَن بَائِن جو ہے اگرچہ اس کا معنی لغوی واضح ہے لیکن مَعْنَاهُ الْمُرَادَ بِهِ مُسْتَتِرُن لیکن اس کا معنی مراد پوشیدہ ہے وَهُوَا أَنَّهَ بَائِنُنْ عَنِزْوَجِ اور وہ یہ کہ وہ خاون سے جدہ ہے یہ مراد ہے خاون کے اور یہ پوشیدہ ہے کیونکہ اور بھی احتمالات موجود ہیں فَقَانَتْ كِنَائَاتٍ حَقِيقَتًا تو یہ کیا ہوں گے حقیقتاً کنایات ہوں گے وَلِهَادَ قَالُوا اور اسی وجہ سے علماء فرنے فرمایا ہے کہ انہا کنایات على مذہب علماء البیانی کہ یہ کنایات ہیں کس کے مذہب پر علماء بیان کے مذہب پر بون الاصولی نہ کہ علماء اصول علماء اصول کے نزدیک تو یہ کنایات ہیں ہی نہیں حقیقتاً بلکہ مجازن کنایات ہیں ابھی ماتین نے آپ کو بتایا کہ انتبائنون یہ حقیقتاً کنایا ہے یا مجازن کنایا ہے مجازن علماء اصول کے نزدیک مجازن کنایا ہیں اور علماء علم بیان جو ہیں ان علماء بیان کے نزدیک یہ حقیقتاً کنایا ہیں بھئی جیسے ابھی تقریر کی موطریت نے کہ ان کے معنی مراد کو کیا ہے وہ شیدہ ہے اور کنایا بھی اس کو کہتے ہیں جسا معنی مراد وہ شیدہ ہو یاد رکھئے علم بیان انشاءاللہ اگلے سال آپ پڑھیں گے بھئی مختصر المعانی جس کے اندر تین علوم بیان ہوں گے علم معانی علم بیان اور علم بدیع بھئی تو یہ علم بیان میں آپ کو کنایا کے بارے میں بتلائیں گے کنایا کہتے ہیں ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا مثلا دیکھئے ایک شخص کا قد لمبا ہے میں اسے سراحتا کہتا ہوں اس کے بارے میں زیدن طویل القامتی زید کیا ہے زید لمبے قد والا ہے زیدن طویل القامتی یہ ہے میں نے سراحتا کہا وہ لمبے قد والا ہے اور کبھی یہی بات کنایتا کہی جاتی ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زیدن طویل النجاد آپ میں بات وہی کر رہا ہوں زید لمبے قد والا ہے لیکن میں نے کنایتا کی نجاد بھئی پہلے نجاد کہتے کس کو ہیں یہ سمجھ لیں بھئی جس طرح یہ آپ نے دیکھا ہوگا بندوق وغیرہ کو گلے میں لٹکانے کے لئے اس کے ساتھ ایک چمڑا سا پٹی سی لگی ہوتی ہے اسی طرح قدیم زمانے میں تلوار کو جب لٹکاتے تھے تو اسی طرح کا ایک چمڑا کندے پر سے گزار کر اس کے ساتھ پہلو میں تلوار لٹکائی جاتی تھی اور اس چمڑے کا جو پٹی ہوتی تھی اس کو نجاد کہتے ہیں عربی میں اور اردو میں ہمائل کہتے ہیں ہمائل ہمائل چنانچہ آپ اردو کی کتابوں میں بھی پڑھیں گے تلوار ہمائل کی اور گھر سے نکلے کیا معنی یعنی اس چمڑے میں تلوار لٹکائی اور گھر سے نکل گئے بھئی تو اس کو ہمائل کہتے ہیں اب دیکھئے میں کہنا کیا چاہتا تھا زید لمبے قد والا ہے زید لمبے قد والا ہے اور میں نے کہا کہا زید طویل نجاد زید لمبی ہمائل والا ہے اب بھئی جس کے ہمائل لمبی ہے لازمی بات ہے اس کا قد بھی لمبا ہوگا ہاں جس کا قد لمبا ہو ضروری نہیں اس کی ہمائل بھی لمبی ہو چھوٹے ہمائل اس نے بنوائی ہو ہو سکتا ہے لمبی بنوائی ہو لیکن ہمائل لمبی ہے تو معلوم ہو لازمی بات ہے اس کا قد کیا ہے اس کے ساتھ لازم ہے قد کا لمبا ہونا بھئی چھوٹے قد والا تو لمبی حمائل نہیں بنوائے گا لازمی بات ہے بڑے قد والا ہی لمبی حمائل بنوائے گا تو جب میں نے کہا زید لمبی حمائل والا ہے تو اس کے ساتھ لازم ہوا کیا جب حمائل لمبی ہے تو لازم ہے کہ اس کا قد ذکر کیا میں نے ملزوم یعنی لمبی حمائل کو اور اس کے ساتھ لازم کیا ہے قد کا لمبہ ہونا اور اس کا میں نے ارادہ کیا تو ملزوم بول کر کس کا ارادہ کرنا لازم کا اس کو کیا کہتے ہیں کنایا میں نے کہا زید لمبی حمائل والا ہے بھئی اب میری یاد رکھو میں کہنا ابھی وہی بات کیا چاہ رہا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہوں لمبے قد اگر میرا ارادہ ہی یہی ہے میں بتلانا ہی یہ چاہتا ہوں کہ اس کی حمائل لمبی ہے پھر نہیں کنایا بھئی پھر تو میں حقیقی معنی کا ارادہ کر رہا ہوں بلکہ کنایا میں کیا ضروری کہ ملزوم بول کر کس کا ارادہ کیا جائے لازم تو جب میں بولوں حمائل کے بارے میں اور ارادہ میرا قد کے بارے میں ہو تو پھر یہ کیا ہوگا کنایا ملزوم بول کر لازم کا ارادہ بھئی تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْقِنَایَةَ عِنْدَهُمْ بس کنایا جو ہے علماء علم بیان والوں کے نزدیک کہ این یذکار اللہ سن کے ذکر کیا جائے لفظ کو وَيُرَادَ بِهِ مَعْنَاهُ الْمَوْضُعُ لَهُ اور ارادہ کس کا ہو معنی موضوع لہو جس کیلئے اس کو وضع کیا گیا ہے لَا مِنْ حَيْثُ ذَاتِهِ اپنی ذات کی حیثیت سے نہیں بل مِنْ حَيْثُ يَنْتَقِلُ مِنْهُ الْمَلْزُومِهِ بلکہ اس حیثیت سے کہ اس معنی موضوع لہو سے منتقل ہو کس کی طرف اس کے ملزوم کی طرف اس کے ملزوم کی طرف ملزوم کے وجہ لازم ہونا چاہیئے بلکہ ملزوم سے کس کی طرف انتقال ہوتا ہے لازم کی طرف بلکہ لمبی خیمائل کے ساتھ تو لمبا قد لازم ہے لیکن لمبے قد کے ساتھ لمبی خیمائل لازم نہیں ہو سکتا ہے چھوٹے خیمائل ہو سورہ سمجھ میں آگئے ہاں اگر دونوں طرف سے ایک جیسا مسئلہ ہو یہ اس کے ساتھ لازم ہے تو وہ اس کے ساتھ لازم ہے پھر ٹھیک ہے ہر ایک منوجہ لازم ہے اور منوجہ ملزوم تو اس صورت میں ملزوم کا لفت درست ہے پھر بھئی بلکہ اس حیثیت سے کہ منتقل ہو اس سے اس کے ملزوم کی طرف کما فی طویل نجادی جیسے کہ طویل نجاد کے اندر یراد بی ہی طول نجادی اس کے ذریعے خیمائل کا لمبا ہونا مراد ہے حیث ذاتی ہی اپنی ذات کی حیثیت سے نہیں بل من حیث ينتقل منہ الى ملزومی ہی بلکہ اس حیثیت سے کہ اس سے منتقل ہو کس کی طرف اس کے ملزوم کی طرف اللذی ہوا طول القامتی جو کہ قد کا لمبا ہونا ہے وَهَا هُنَا كَذَالِك اور یہاں پر بھی اسی طرح ہے فَإِنَّا بَائِنًا مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَاهُ بَائِنًا یعنی جُدھا یہ اپنے ہی معنی پر محمول ہے بائنون اپنے ہی معنی یعنی جُدھا ہونے پر محمول ہے لَاكِنْ لِيَنْتَقِلَ مِنْهُ الى مَلزومِهِ لیکن کس طریقے پر کہ منتقل ہو اس سے اس کے ملزوم کی طرف وَهُوَا الطَّلَاقُ وَوَا طَلَاقَ ہے بِصِفَتِ الْبَيْنُونَتِ کس صفت کے ساتھ بِيْنُونَتِ جُدھائی کی صفت کے ساتھ عِند النیت کے ہوتے وقت بے نیت کے پائے جانے کے وقت بے وَهُوَا اَيْذَنْ لَا يَخْلُو مِنْ خَدْشَةٍ فَتْعَمْمَل شارح فرماتے ہیں کہ علمِ بیان والوں کے نزدیک بھی آنتی بائنون کو کنایا کہنا یہ خدشے سے خالی نہیں یہ خدشے سے خالی نہیں فتح عمل آپ اس میں کیا کر لیجئے غور کر لیجئے کیوں خدشے سے کیوں نہیں خالی بھئی ابھی میں نے بیان کر دیا علمِ بیان والوں کے نزدیک بھی کنایا کیا ہوتا ہے ملزوم بول کر لازم کا ارادہ اور یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں لازم سے کس کی طرف انتقال بیان کر رہے ہیں ملزوم کی طرف انتقال بیان کر رہے ہیں بھئی تو لہذا یہ بھی خدشے سے خالی نہیں بلکہ کہتے ہیں یہاں پر اس کے معنی سے کسی اور چیز کی طرف انتقال ہے ہی نہیں بھئی بائین ان کا اپنا ہی معنی ہے کسی اور معنی کی طرف یہاں پر بھئی جدا بائین ان کا کیا معنی؟ جدا ہونا اور یہاں پر بھی کون سا معنی ہے؟ جدا ہونے والا ہی معنی ہے اس سے کسی اور معنی کی طرف انتقال نہیں ہاں البتہ جدائی مخصوص محل میں مخصوص طریقے پر مراد ہے باقی چیزوں سے جدائی مراد یہاں تو کئی احتمال دیں نا پتہ نہیں کس چیز سے جدائی مراد ہے تو ہاں کہتے ہیں یہ کنایہ کے اندر تو ملزوم سے انتقال ہوتا ہے لازم کی طرف جبکہ یہاں ملزوم سے لازم کی طرف انتقال نہیں وہ اپنے ہی معنی موضوع لہو کے اندر استعمال ہو رہے ہیں البتہ مخصوص طریقے پر اور مخصوص محل میں ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی اللہ اعتدی وستبرئی رحمتی وانتی واحدتن تو کہتے ہیں پیچھے ذکر ہوا تھا مطن میں پیچھے مطن میں ذکر ہوا تھا کہ تمام کنایات وہ بوائن ہیں اللہ اعتدی مگر اعتدی یہ ایک کنایہ جو ہے اس سے بھی طلاق رجعی ہوگی وستبرئی رحمتی تو اپنے رحم کو صاف کر لے اس سے بھی طلاق یہ کنایہ ہے لیکن اس سے بھی کونسی ہوگی طلاق طلاق رجعی وانتی واحدتن تو اکیلی ہے تو یقتہ ہے تو ایک ہی ہے اس سے بھی کونسی طلاق ہوگی تو یہ تین کنایات ہیں ان سے طلاق رجعی ہوگی باقی کنایات سے طلاق بائن ہوگی شارح یہی بتلا رہے ہیں کہتے ہیں استثناؤن من قولی یہ استثناؤں ہے ماتین کے قول حتی کانت بوائن سے یعنی انہ الفاظ کنایات کل لہا بوائن اللہ ہاڈی ہاڈی الالفاظ سلاستہ کی کنایات کے تمام الفاظ بوائن ہیں سوائی ان تین الفاظ کے فَإِنَّهَا رَجْعِيَتُن بے شک یہ کیا ہیں رجعی ہیں لِعَجْلِ وُجُودِ لَفْزِ تَلَاقِ فِيهَا تَقْدِيراً بَوَجَئِ ان میں تَلَاقِ لَفْز کے پائے جانے کے تقدیراً تقدیراً بھئی تقدیری طور پر کیا ہے یہاں تلاق کا لفظ موجود ہے تو جب تقدیراً تلاق کا لفظ موجود ہے تو تلاق کے لفظ سے کونسی تلاق آیا کرتی ہے تلاقِ رجعی تو اس لئے ان میں رجعی آئی گی اب بتلانے لگیں کس طرح امَّا فِي قَوْلِهِ اِعْتَدِّي باقی ماتین کے قول اعتدی کے اندر یعنی اس میں تلاقِ رجعی کس طرح آئیں گی وہ بیان کرنے لگے ہیں بھئی دیکھئے اعتدی کا معنی ہے یہ عمر کا صیغہ ہے معنیس کا اعتدی تو ایک عورت شمار کر لے تو کیا کر لے شمار کر لے تو خامن نے بی بی سے کہا یا تدی تو شمار کر لے اب پتہ نہیں شمار کرنے سے اس کی کیا مراد ہے شاید وہ یہ کہنا چاہتا ہے بھئی تیرے اوپر اللہ کے اتنے احسانات ہیں تم ذرا شمار تو کرو کتنے احسانات ہیں تو اللہ کی اپنے اوپر نعمتیں شمار کر لے یا میرے تمہارے اوپر کتنے احسانات ہیں ان کو شمار کر لے یا معنی یہ ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے اس لیے تو اپنی عدت کو شمار کر لے تو طلاق علمانہ بھی ہے اور احتمالات می ہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی فَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ اِعْتِدَادَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهَا بس کیونکہ یہ لفظ احتمال رکھتا ہے اس عورت پر اللہ کی نعمتوں کے شمار کرنے کا وَيَحْتَمِلُ اِعْتِدَادَ الْحَيْزِ لِلْفَرَاغِ عَنِ الْعِدَّتِ یا یہ احتمال رکھتا ہے حیث کے شمار کرنے کا تاکہ فارغ ہو جائے عدت سے یہ دوسرا معنی طلاق والا ہے فَإِذَا نَوَا حَادَا جَفْحَامَنَنَنِ اس معنی کی نیت کی کہ تو اپنے یعنی حیث شمار کر لے تاکہ عدت سے فارغ ہو جائے فَإِذَا نَوَا حَادَا جَفْحَامَنَنِ نے یہ نیت کر لی يَقَعُدْ تَلَاقُ الرَّجْعِيُ تو طلاقِ رجعی واقع ہوگی فَإِنْ قَعَانَتْ مَدْخُولَنْ بِهِ تو اگر وہ عورت جو ہے مدخول فَإِنْ قَعَانَتْ مَدْخُولَنْ بِهَا بھئی اگر وہ عورت کیا ہوئی مدخول بِهَا ہونا چاہیے بھئی اگر وہ عورت مدخول بِهَا ہوئی يَثْبُطُتُ تَلَاقُ اَقْتِزَاءً تو طلاق کس طرح ثابت ہوگی اقتضاء بھئی وہ تو کہہ رہے نا اعتد دی اس سے طلاق والا مانا لیں تو کیا مانا شمار کر یعنی اپنے حیضوں کو شمار کر تاکہ عیدت گزار لے عیدت پوری ہو تیری بھئی حیضوں کو کب عیدت کب شمار کرتی عورت طلاق کے بعد معلوم ہو اس سے پہلے اقتضاء ایک طلاق ماننا پڑے گی ورنہ تو خواہن کا یہ کہنے ہی شئی نہیں بنتا اگر طلاق نہ ہو تو پھر عیدت ہے کوئی بھئی نہیں تو معلوم ہوا وہ کہہ رہا عیدت شمار کر جب اس نے نیت طلاق کی کی ہے تو معلوم ہوا اس اعتدی سے پہلے کیا ماننا پڑے گا ایک طلاق ماننا پڑے گی کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے یہ ماننا پڑے گا اور کونسا لفظ مانا آپ نے کہ میں نے تجھے فرض کریں کیا نکال آپ نے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے دیکھو طلاق کا لفظ ہے سریح ہے اور سریح سے کونسی طلاق ہوتی ہے رجعی کسی وجہ سے اس میں بھی کیا ہوگی رجعی ہوگی فَإِنْكَانَتْ مَدْخُولَنْ بِحَا اگر عورت مدخول بِحا ہوئی یعنی وہ اس سے صحبت کر چکا ہے یعنی وہ اس سے طلاق اختیزان تو ثابت ہوگی طلاق اختیزا کے طریقے پر قَانَّهُ قَالَ گویا کہ خامنیوں کہا اعتدی تو عدد شمار کر لی انی تلق تو کی کیونکہ میں تجھے طلاق دے چکا ہوں اَوْ تَلِّقِ سُمَّعْتَدِّ یا یہ یوں کریں گے یوں نکالیں گے عبارت تلق تو اپنے آپ کو طلاق دے دے سُمَّعْتَدِّ پھر کیا کر اپنی عدد شمار کر اَوْ کُونِ طَالِقًا یا تُو طلاق والی ہو جا سُمَّعْتَدِّ پھر تُو کیا کر اپنی عدد شمار کر فَيَقَعُدْ تَلَاقُ تو اس صورت میں طلاق واقع ہوگی وَتَجِبُ الْعِدَّتُ اور عدد واجب ہو جائے گی یہ تو وہ عورت تھی جس میں ساتھ صحبت کر چکا ہے وَإِنْ قَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا اور اگر وہ عورت غیر مدخول بِهَا ہوئی فَحِينَئِذٍ لَا عِدَّتَ عَلَيْهَا اَسْلَا تو اس وقت تو اس پر سرے سے کوئی عدد ہی نہیں ہے پھر اس پر تو عدد ہی نہیں ہے پھر اس کو کہنا کہ تو عدد شمار کر پھر اس صورت میں یاد رکھئے اعتدی یہ مجاز ہو جائے گا کس سے کس سے مجاز ہوگا یہی جو لفظ ذکر کر دیئے بھئی جو انہوں نے پیچھے ذکر کیے تلقی یا کونی تالقن سے کیا ہو جائے گا مجاز ہو جائے گا کیونکہ عدد تو ہے نہیں یہاں تو اعتدی کا کیا معنی کونی تالقن یا قدی کا یہ معنی موضوع لہو یہ ہے اور ہم نے کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں کونی تالقن تو یہ کونسا معنی ہوا غیر موضوع لہو میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا مجاز تو پچھلی صورت میں طلاق کو نکالا ہم نے اقتضاء اور یہاں پر طلاق کس طریقے پر ہے مجاز کے طریقے پر تو کہتے ہیں وَإِن کَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولِنْ بِحَا دیکھا بِحَا ہا زمیر آگئی عورت کو راجع ہے تو وہ مونس کی زمیر چاہیے اور اگر وہ عورت غیر مدخول بِحا فَحِينَ اِذِنْ لَا عِدَّتَ عَلَيْهَا تو اس پر سیرے سے کوئی عدت ہی نہیں ہے فَيَجِبُ أَنْ يُجْعَلَ قَوْلُهُ اِعْتَدِّ مُسْتَعَارًا عن قولِهِ كُونِ طَالِقًا اَوْ تَلِّقِ تو واجب ہوا کہ قرار دیا جائے خاون کے قول اعتدی کو مجاز عن قولِهِ خاون کے قول کونی طَالِقًا یا تَلِّقِ سے فَقَدْ ذَكَرَ الْمُسَبَّبَ فَقَدْ ذُكِرَ الْمُسَبَّبُ وَأُرِيدَ بِهِ سَبَبُ تو پس تحقیق مسبب ذکر کیا گیا اور ارادہ کیا گیا اس کے ذریعے سبب کا بھئی دیکھئے آپ نے پڑا تھا مجاز لفظ کو اپنے معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے تو یہ کیا ہے مجاز اور اس کے اندر آپ نے پڑا تھا اتحصال ضروری ہے دونوں معنوں کے اندر معنی حقیقی اور معنی مجازی میں ربط ضروری ہے مناسبت ضروری ہے اگر کوئی مناسبت نہیں ہے تو کتاب بول کر آپ آسمان مراد نہیں لے سکتے کیونکہ دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے تو لہذا مناسبت چاہیے اور وہاں بتلایا تھا پھر بھئی کہ بہت سے مناسبتیں بہت سی ہیں دو واضح جو انہوں نے ذکر کی تھی کہ کبھی علت اور معلول والا تعلق ہوگا اور کبھی سبب اور مسبب اگر معنی حقیقی اور معنی مجازی کے اندر علت اور معلول والا تعلق ہے تو پھر علت بول کر معلول کا ارادہ بھی سہی اس طریقے پر بھی مجاز سہی اور معلول بول کر علت کا ارادہ کرنا اس طریقے پر بھی مجاز سہی لیکن اگر سبب مسبب والا تعلق ہو معنی حقیقی اور معنی مجازی میں تو پھر ایک مثلا سبب ہے ایک معنی اور دوسرا اس کا مسبب تو سبب بول کر مسبب کا ارادہ تو سہی لیکن مسبب بول کر سبب کا ارادہ سہی نہیں کیا نکلا خلاصہ مصبب بول کر سبب کا ارادہ صحیح نہیں اب آپ بتائیے طلاق وہ دیکھئے طلاق ہے سبب اور عدت ہے مصبب طلاق آئے گی تو اس کے بعد کیا آئے گی عدت تو طلاق ہے سبب اور عدت ہے مصبب اور یہاں ذکر کیا کر رہا ہے وہ اعتدی مصبب ذکر کر رہا ہے اور ارادہ کس کا کر رہا ہے طلاق ہے نہیں سبب کا حالانکہ مصبب بول کر تو سبب کا ارادہ صحیح نہیں ہے تو جواب پہلے بھی گزر چکا اگر وہ مصبب خاص ہو اسی سبب کے ساتھ یعنی بھائی بعض وقت دیکھئے مثلا یہ ایک چیز ہے اس کے ہو سکتا ہے تین سبب ہوں اس وجہ سے بھی یہ ہو جاتی ہے یہ چیز آ جاتی ہے یہ دوسری وجہ سے بھی یہ چیز آ جاتی ہے تیسری وجہ سے بھی یہ چیز آ جاتی ہے تو اس صورت میں دیکھئے ایک ہی چیز کے تین سبب ہیں تو لہٰذا یہاں سبب بول کر مصبب کا تو ارادہ صحیح ہوگا لیکن مصبب بول کر سبب کا ارادہ صحیح لیکن اگر ایک چیز کا ایک ہی سبب ہے اور کسی طرح سے وہ آتی نہیں تو پھر وہاں مصبب بول کر سبب کا ارادہ بھی کیونکہ وہ سبب بھی گویا علت کے درجے میں ہو گیا جب وہ علت کے درجے میں ہوا اور علت کے اندر تو علت اور معلول دونوں جانب سے استعارہ صحیح تھا تو یہاں بھی استعارہ دونوں جانب سے صحیح ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئی تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ اگر کہ مصبب بول کر سبب کا استعارہ صحیح نہیں ہوتا لیکن اگر وہ مصبب خاص ہو اسی سبب کے ساتھ تو پھر استعارہ صحیح ہو جاتا ہے اور یہاں بھی اسی طرح ہے عدد خاص ہے طلاق کے ساتھ طلاق ہی کی وجہ سے عدد آتی ہے کسی اور وجہ سے نہیں آتی تو کہتے ہیں فَقَدْ ذُكِرَ الْمُسَبَبُ وَأُرِيدَ بِهِ السَّبَبُ پس حقیق ذکر مصبب کو کیا گیا اور ارادہ سبب کا کیا گیا اس کے ذریعے وہ جائز ہونا یہ جائز ہے اذا کانا المصبب مختصاً بسببی جبکہ وہ مصبب مختص ہو اس سبب کے ساتھ خاص ہو وَلِعْتِدَادُ فِي الْأَصْلِ وَبِذَّاتِ مُخْتَصُمْ بِالطلاق اور یہ عیدت گزارنا جو ہے اصل کے اندر اور اپنی ذات کے اعتبار سے یہ خاص ہے طلاق کے ساتھ لیا نہا ما شریعت اللہ لِتُعَارَفَ بَرَاءَتُ الرَّحْمِ اس لیے کیونکہ اس کو مشروع نہیں کیا گیا مگر اسی لیے تاکہ جان لیا جائے رحم کے ساتھ ہونے کو بھئی عورت کو طلاق دی جائے تو اس پر عیدت گزارنا واجب اس سے پہلے وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ بھئی تاکہ پتہ چل جائے کہ کہیں عورت کے پیٹ میں اس گزشتہ خامند کی اولاد تو نہیں اگر ابھی سے یہ نکاح کر لے گی اور یہ پہلے سے ہی حاملہ تھی تو دوسرا خامند وہ اس کے ہاں اولاد ہوگی وہ تو سنجھے گا یہ میری اولاد ہے اس طرح کیا ہوگا نصب وغیرہ کا خلط بیچ میں آ جائے گا تو اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ عورت کیا کرے تین حیث گزارے تاکہ خوب اچھی طرح پتہ لگ جائے کہ اس کے پیٹ میں اس خامند کی اولاد نہیں ہے بھئی تو یہی بات بیان کریں کہ عزت جو ہے لیا نہا ما شریعت اللہ لطعرف براؤت الرحمی اسیوں مشروع نہیں کیا گیا مگر اس لیے تاکہ جان لیا جائے رحم کے ساپ ہونے کو تو جب رحم کے ساپ ہونے کو جاننا ہے تو یہ کس کے بعد آئے گی؟ طلاق کے بعد کس کے بعد؟ طلاق کے بعد یہ اسی لیے ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ عورت کا رحم کیا ہے؟ صاف ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو دکھاتے ہیں عدت آ رہی ہے بغیر طلاق کے آپ نے تو کہا عدت طلاق کے ساتھ خاص ہے ہم دکھاتے ہیں کہ عدت بغیر طلاق کے آ رہی ہے مثلا ایک باندی ہے باندی نے آقا کی اجازت سے کسی شخص سے نکاح کر لیا جب نکاح کر لیا تو بعد میں آقا نے اس کو آزاد کیا اب یاد رکھیں جب تک باندی تھی باندی کی کتنی طلاقیں ہوتی ہیں اور اب یہ جب آزاد ہو جائے گی تو آزاد عورت کی کتنی طلاقیں ہوتی ہیں تین تو اب دیکھئے پہلے گویا اس کے گلے میں دو رسیاں تھیں اب تین رسیاں آ گئیں تو یہ کیسی آزادی ہے جس کی وجہ سے اس کی قید بڑھ رہی ہے تو چنانچہ شریعت اس کو اختیار دے دیتی ہے کہ تمہیں اختیار ہے آزادی ملتے ہی تمہیں اختیار ہے اگر اس خاند سے جدائی چاہتی ہو تو جدائی کو اختیار کر لو خود بخود فوراں کیا ہو جائے گی خاند سے جدہ ہو جائے گی اور اس پر پھر عیدت واجب ہے اگر اس نے جدائی کو اختیار کر لیا تو اس پر کیا واجب ہے اب دیکھو طلاق کوئی نہیں باندھی نے اختیار کیا نا طلاق کو خاند دیتا ہے باندھی تو نہیں دے گی تو باندھی نے جدائی کو اختیار کیا اور فوراں کیا آگئی اس پر عیدت آگئی تو عیدت بغیر طلاق کے دیکھو آگئی یا اسی طرح ایک عورت ہے اس کے خاند کا انتقال ہوا اس پر بھی عیدت واجب ہوتی ہے تو دیکھو طلاق کوئی نہیں اور اس عورت پر کیا آگئی عدت اور آپ نے کہا تھا عدت تو صرف کس کے بعد آتی ہے طلاق کے بعد تو جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّا فِي الْآمَتِي اور باقی باندی کے اندر اِزَا اُعْتِ قَدْ جَبْ اس کو آزاد کر دیا جائے فَإِنَّمَا شُرِعَ عَلَيْهَا الْعِدَّتُ تو اس پر عدت مشروع کی گئی تشبیحاً بِالطلاقی کس کے مشابہ کرنے کے لیے طلاق کے مشابہ کرتے ہوئے طلاق کے مشابہ کرتے ہوئے چونکہ نکاح میں نکاح سوٹا ہے تو یہ کس کے مشابہ ہوا طلاق ہی کے مشابہ وہ جدائی اختیار کر رہی ہے نا نکاح تو نکاح ختم ہو رہا ہے تو یہ طلاق کے مشابہ کرتے ہوئے وَفِي الْمَوْتِ اور باقی موت کے اندر جو عدت آئی کہتے ہیں اِنَّمَا شُرِعَات لِعَجْلِ الْحِدَاد حِدَاد کہتے ہیں سوگ منانا سوگ منانا تو کہتے ہیں موت کے اندر اِنَّمَا شُرِعَات لِعَجْلِ الْحِدَادِ یہ جو عدت ہے یہ مشروع ہوئی ہے سوگ منانے کے لئے کس لئے سوگ منانے کے لئے فَلَا يَكُونُ فِي الْوَاقِعِ مِنَا الْعِدَّتِ تو یہ واقع میں عدت ہے ای نہیں یہ تو سوگ ہے یہ کیا ہے سوگ ہے وَلِذَا شُرِعَت بِالْأَشْفُرِ دُونَ الْحَيْذِ اسی لئے یہ مشروع ہوئی ہے مہینوں کے ساتھ نہ کہ حیث کے ساتھ چار مہینے دس دن بے خاون کے انتقال کے بعد عورت عدت گزارتی ہے تو معلوم ہوا یہ براعتِ رحم کے لئے ہے ہی نہیں یہ کس مقصد کے لئے ہے سوگ منانے کے لئے ہے اسی لئے حیثوں کا اعتبار نہیں کرنا چار مہینے دس دن کا اعتبار کرنا ہے چاہے اس میں ایک بھی حیث اسے نہ آئے سورت سمجھ میں آگئے وَأَمَّا فِي قَوْلِهِ استَبْرِئِ رَحْمَكِ جی کنائوں کی تفسیر چل رہی ہے بھئی اعتدی کی صورت میں بتلایا طلاقِ رجعی آتی ہے اب استَبْرِئِ رَحْمَكِ اس کے اندر بھی کونسی آئے گی طلاقِ رجعی اور انتی واحدتن پھر اس کو بھی بیان کریں گے اس میں بھی کیا آئے گی طلاقِ رجعی تو اعتدی کو بیان کر دیا اب استَبْرِئِ رَحْمَكِ کو بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّا فِي قَوْلِهِ استَبْرِئِ رَحْمَكِ باقی اس خامن کے اس قول کے اندر استَبْرِئِ رَحْمَكِ فَلِئَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْيَكُونَ اس لیے کیونکہ یہ احتمار رکھتا ہے کہ یہ جو ہو اَنْيَكُونَ طَلَبَ بَرَاءَتِ الرَّحْمِ اَنْيَكُونَ طَلَبُ بَرَاءَتِ الرَّحْمِ لِأَجْلِ الْوَلَدِ بھئی خامن نے کیا کہا استَبْرِئِ رَحْمَكِ کیا مانا تو اپنے رحم کو صاف کر لے ہو سکتا ہے اس کی مراد یہ ہو کہ تو اپنے رحم کو صاف کر لے تاکہ میں پھر تُوڑ سے صحبت کروں اور پھر اس سے ہمیں اولاد اللہ نصیب فرمائے بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی یا تو ہو سکتا ہے خامن کا یہ مانا ہو یعنی اولاد کیلئے اپنے رحم کو صاف کر لے یا ہو سکتا ہے خامن کا یہ مانا ہو کہ تُو اپنے رحم کو صاف کر لے تاکہ پھر کیا کرے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے تو یہ طلاق والا مانا ہے اور پہلا مانا طلاق والا نہیں تھا تو دین کو اس میں دونوں احتمال آگئے فَلِيَنَّهُ يَحْتَمِلُوْيَا تُوْنَ طَلَبُكْ بَرَائِتِ رَحْمِ لِي اَجْلِ الْوَلَدِ اَوْلِ نِكَاحِ ذَو جِن آخر اسے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ رحم کے ساتھ کرنے کو جو طلب کر رہا ہے یہ اولاد کے لیے ہو یا دوسرے خامن سے نکاح کے لیے ہو فَإِذَا نَوَا حَذَا جَبْ خامن نے یہ نیت کر لی یعنی دوسرے خامن سے نکاح کے لیے ہو یا قَوْتَ طَلَاقُ الرَّجْعِ تو طلاقِ رَجْعِ واقع ہوگی فَإِمْقَارَتْ مَدْخُولًا بِحَا اگر وہ عورت مَدْخُول بِحَا ہوئی فَقَأَنَّهُ قَالَتْ وَيَخَمَنِّيُّ قَحَا كُونِ طَالِقًا سُمَّ اسْتَبْرِعِ رَحْمَةِ کہ تو طلاق والی ہو جا پھر اپنے رحم کو ساف کر لے کیا مانا بھئی کیا سمجھ میں آیا اس سے طلاق کس طریقے پر آ رہی ہے اقتضاءن آ رہی ہے بھئی ستبْرِعِ تو اپنے رحم کو ساف کر لے اگر نکاح کے لیے یعنی اس سے پہلے وہ کیا دے چکا طلاق دے چکا ہے تو اس لئے کونِ طالِقًا اقتضاء طلاق میں قالی وَيْلَمْ تَكُنْ مَدْقُولًا بِهَا اور اگر ورد مَدْقُول بِهَا نہ ہوئی یعنی اس سے صحبت نہیں کی يَقُونُ قَوْلُهُ اسْتَبْرِعِ رَحْمَةِ مُسْتَعَارًا مِنْ قَوْلِهِ قُونِ طَالِقًا تو اس صورت میں خاون کا قول استَبْرِعِ رَحْمَةِ سارے اسی طریقے پر جس طرح کے اعتدی کے اندر گزرا وہی ساری تقریر یہاں پر بھی ہے وَأَمَّا امَّا ہے لفظ بھئی آپ کی کتابوں میں کہ مَا ہے ہاں علف بھی ہونا چاہیے بھئی وَأَمَّا أَنْتِ وَاحِدَةٌ یہ وہ تیسرا خینایا بھئی جس سے طلاق رجوع ہوتی ہے اور باقی اَنْتِ وَاحِدَةٌ بھئی فَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَفُونَ مَعْنَاهُ بھئی دیکھیں اَنْتِ وَاحِدَةٌ تُن یہ کنایا ہے کنایا کس کو کہتے تھے جس میں کئی احتمالات ہوتے ہیں اَنْتِ وَاحِدَةٌ میں تُو تو ایک ہے تُو ایک ہے اس میں بھی کئی احتمال ہو سکتا ہے کیا معنی ہو تُو ایک ہے اپنی قوم تُو اکیلی ہے الگ ہے اپنی قوم سے تُو ایک ہے یا کیا معنی تُو ایک ہے حسن و جمال کے اندر تیرے جیسے حسن و جمال والی تو کوئی اور ہے ہی نہیں یا یہ معنی تُو اکیل ایک ہے یعنی تُو جے ایک طلاق ہے تُو جے ایک طلاق ہے دیکھئے یہی بیان کر رہے ہیں فَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَقُونَ مَعْنَاهُ کیونکہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا معنی یہ ہو اَنْتِ وَاحِدَةٌ عِنْدَ قَوْمِكَ تُو ایک ہے اپنی قوم کے نزدیک اپنی قوم والوں کے نزدیک تُو ایک ہی ہے بھئی سمجھ میں آیا ہے بھئی اَوْ عِنْدِ یا تُو میرے نزدیک ایک ہے فِي الْجَمَالِ جمال حسن و جمال کے اندر اَوِلْ مَعْلِيَا مَعْلْ مِن وَيَحْتَمِلُوَ اَنْ يَقُونَ مَعْنَاهُ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا معنی یہ ہو اَنْتِ طَالِقٌ تَلْقَةً وَاحِدَةً کہ تجھے ایک طلاق ہے یہ بھی معنی ہو سکتا ہے فَإِذَا نَوَحَادَ جب خواہن نے یہ نیت کر لی فَيَقَوْ تَلَاقُ الرَّجِعِ تو اس صورت میں طلاقِ الرَّجِعِ واقع ہو جائے گی وَلِحَادَ اسی وجہ سے بعض علماء جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ اِن قُرِعَ وَاحِدَةٌ بِرْرَّفِقِ دیکھئے اَنْتِ وَاحِدَةٌ اس کے اندر اگر کہتے ہیں اَنْتِ وَاحِدَةٌ پڑھا تین صورتیں بتائیں گے ایک کیا کہ وَاحِدَةٌ پر رفع پڑھیں اَنْتِ وَاحِدَةٌ ایک ہے نصب پڑھے اَنْتِ وَاحِدَةً ایک کیا ہے کہ اس پر وقف کرے اَنْتِ وَاحِدَةٌ نہ رفع پڑھے اور نہ نصب تو اسی لئے کہا بعض علماء نے اَنَّهُ اِن قُرِعَ وَاحِدَةٌ بِرْرَّفِ اگر وَاحِدَةٌ کو رفع کے ساتھ پڑھا گیا لَمْ تَتُلُقِقَتُ تو اس عورت کو طلاق نہیں ہوگی کبھی بھی کیوں طلاق والے عبارت اوپر انہوں نے نکالی تھی کیا عبارت تھی اَنْتِ تَالِقُن تَلْقَتَن وَاحِدَةً تو وَاحِدَةً کس طرح ہے وہاں پر منصوب تو لہٰذا اگر رفع کے ساتھ پڑھا پھر طلاق نہیں ہوگی کیونکہ پھر یہ عبارت بنتی ہی نہیں وہاں پر بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں سورت میں اس سے کبھی بھی طلاق نہیں ہوگی لَأَنَّ مَعْنَهَ مُنْفَرِدَةٌ اس لیے کیونکہ اَنْتِ وَاحِدَةٌ کا تو مانا پھر ہو جائے گا تو ایک ہے یعنی مُنْفَرِدَةٌ عَنْقَوْمِ کا تو اپنی قوم سے یقتا ہے الگ ہے مُنْفَرِد ہے تو اپنی قوم سے مُنْفَرِد ہے وَإِنْ قُرِعَا وَاحِدَةً بِنْنَسْبِ يَقْعُدْ طلاقُ الْبَتَّتْ اور اگر وَاحِدَةً نصب کے ساتھ پڑھا گیا تو اس صورت میں قطعی طور پر طلاق واقع ہو جائے گی کیوں لِأَنَّ مَعْنَا اَنْتِ طَالِقُن طَلْقَةً وَاحِدَةً اس صورت میں مانا کیا ہوگا تجھے ایک طلاق ہے وَإِنْ قُرِعَا بِالْوَقْفِ اور اگر اس کو وَقْف کے ساتھ پڑھا گیا یعنی اَنْتِ وَاحِدَةً فَحِينَ دن یہ احتاج الى النیتی تو یہ محتاج ہوگی کس چیز کی نیت کی فَإِنَّوَا اگر سامن نے نیت کی تَقَعُ الرَّجْعِيَةُ عِنْدَنَا تو رجعی طلاق واقع ہوگی ہمارے نزدیک وَلَا تَقَعُ عِنْدَ شَافِرَمْ اللَّهِ اور امام شافِرَمْ اللَّهِ کے نزدیک واقع نہیں ہوگی وَلَا تِنَّ الْأَصَحْ یہ تو بعض علماء نے کہا کہ رفع پڑا تو یہ مسئلہ ہوگا نصب اور وقف کیا تو یہ مسئلہ ہوگا شارع فرماتے ہیں وَلَا تِنَّ الْأَصَحْ کہ اَنَّ الْأَصَحْ اللَّهِ اعتبار لِلِعْرَابِ لیکن کہتے ہیں اصح قول یہی ہے کہ اعراب کو کوئی اعتبار نہیں ہے لِأَنَّ الْعَوَامَ لَا يُمَيِّزُونَ عَنْ وُجُوهِ الْعَعْرَابِ اس لی کیونکہ عوام جو ہیں وہ فرق نہیں کرتے اعراب کی اقسام کے اندر فَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَحْتَاجُ إِلَى النِّيَتِ تو ہر حال میں یہ کس کا محتاج ہوگا نیت کا اَمَّا فِي الْوَقْفِ وَنَّصْبِ فَظَاهِرُنْ وقف وَنْنَصَبِ کی صورت میں تو یہ بات تو ظاہر ہے کہ اَنَّهُ يَسْحُ مَعْنَ تَلَاقِ بِالنِّيَتِ کہ طلاق کا مانا نیت کی وجہ سے صحیح ہو جائے گا وَأَمَّا فِي الْرَفْعِ باقی رفع کی صورت میں فَلِيَنَّهُ يَحْتَمِلُوَ وَنْيَقُونَ مَعْنَاهُ اس لیے کیونکہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کیونکہ کہ اس کا مانا یہ ہو بھئے انہوں نے کہا تھا رفع کی صورت میں طلاق والا مانا بنے گئی نہیں طلاق والے مانے کے لیے تو کیا ضروری نصب یا وقف ہونا چاہیے تو کہتے ہیں نہیں بھئے اس صورت میں بھی احتمال یہ ہے کہ اس کا مانا یہ ہو بھئے دیکھئے اس کا مانا یہ ہو اَنْتِ ذَاتُ تَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ تُو ایک طلاق والی ہے بھئے آپ کہتے ہیں ذو مال کیا مانا مال والا مذکر کے لیے ذو لاتے ہیں مونت کے لیے ذات لاتے ہیں ذات و مال کیا مانا مال والی تو یہاں ذات کا لیس اسی لیے الہی کے مونس ہے عورت اَنْتِ ذَاتُ تَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ تُو ایک طلاق والی ہے دیکھو اب بتلا رہے ہیں کہ رفع کی صورت میں بھی طلاق کی عبارت بن جاتی ہے تو دیکھئے ذات و مرفوع ہے مضاف اور طلقت کیا ہے مضافون گلے اور واحدت اس طلقت کی صفت ہے تو وہ بھی مجرور پھر کیا کیا گیا مضاف کو حضب کر کے مضاف گلے کو اس کا قائم مقام بنا دیا گیا کیا بن گیا اَنْتِ تَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ پھر تلقت کو بھی حضب کر دیا گیا کیا رہ گیا اَنْتِ وَاحِدَةٌ سورة سمجھ میں آگئے کہتے ہیں ثُمَّ حُزِفَ الْمُضافُ پھر مضاف کو حضب کر دیا گیا یعنی ذات کی کلمے کو وَاُقِيمَ الْمُضافُ اِلَيْهِ مَقَامَهُ اور مضاف اِلَيْهِ مضاف سورة سمجھ میں آگئے پھر موصوف کو حضب کر دیا گیا وَالْأَصْلُ فِي الْقَلَامِ سَرِحُ اور اصل کہتے ہیں کلام کے اندر سریح ہے فَفِي الْقِنَایَةِ ذَرْبُ قُصُورٍ کیونکہ کنائے کے اندر ایک نوع کی کمی ہے سریح ہوا ہے نا جس کا معنی ظاہر ہوتا ہے اور کنائے جس میں کئی معنی کا احتمال ہوتا ہے تو اس کے لئے معنی مراد کے پر متعلق ہونے کے لئے قرینہ چاہیے ہوتا ہے اس کے بغیر پتہ نہیں چلتا تو اسی لئے کہتے ہیں اصل کلام کے اندر سریح ہے فَفِي الْقِنَایَةِ ذَرْبُ قُصُورٍ کیونکہ کنائے کے اندر ایک نوع کی کمی ہے ایک نوع کی کمی ہے بھئی لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ الْنِّيَتِ اَوْ دَلَالَتِ الْحَالِ اسے کیونکہ کنائے وہ محتاج ہوتا ہے نیت کا یا دلالتِ حال کا بخلاف سریح کے کہ وہ محتاج نہیں ہے نیت دے دلالتِ حال کے وَيَذْهَرُوا حَذَتَّ فَاوْتُ فِي مَا يُدْرَعُوا بِشُبْحَاتِ اور ظاہر ہوگا یہ فرق بے دونوں میں یہ اختلاف اور یہ فرق جو ہے فِي مَا اُن چیزوں کے اندر يُدْرَعُوا بِشُبْحَات جن کو چھوڑ دیا جاتا ہو جن کو ساقط کر دیا جاتا ہو شبہات کی وجہ سے یہ فرق ظاہر ہوگا یعنی حدود وغیرہ کے اندر حدود کے اندر یہ فرق کیا ہوگا بھئی آپ جانتے ہیں الحدود تندرعُ بِشُبْحَات حدود کیا ہے شبہات کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں شبہات کی وجہ سے ان کو ساقط کر دیا جاتا ہے تو لہٰذا حدود کے اندر اب بات واضح ہوگی فرق ظاہر ہوگا دونوں کا کنائے کے ذریعے حد ثابت نہیں ہو سکتی سرین کے ذریعے حد ثابت ہوگی سرین کے ذریعے حد ثابت ہوگی دیکھئے تو کہتے ہیں اے فرق ظاہر ہوگا ان چیزوں کے اندر جو شبہات کی وجہ سے ساقط کر دی جاتی ہیں وَهُوَ الْحُدُودُ وَالْكَفَارَاتِ اور وہ حدود اور کفارات ہیں فَإِنَّهَا لَا تَثْبُتُ بِالْكِنَایَتِ پس یہ جو ہیں حدود اور کفارات یہ ثابت نہیں ہوں کہ کنائے کے ذریعے کما اذا اقرر على نفسی جیسے کسی شخص نے اپنے خلاف اقرار کیا بِأَنِّي جَامَعْتُ فُلَانَتَ جِمَاعًا حَرَامًا فُلَانَتًا پہ تنمین تو نہیں ہے تنمین نہیں ہونی چاہیے یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ فلانتا کیا ہے غیر منصرف ہے کیونکہ فلان کی ذریعے کیا جاتا ہے کسی عالم سے کنائے کیا جاتا ہے تو یہ عالم ہی کے درجے میں ہوتا ہے اور نیز اس کے ساتھ تائے تانیس بھی مل گئی تو دو سبب آگئے ایک عالمیت اور ایک تانیس سے غیر منصرف ہے بھئی جیسے کوئی شخص اپنے خلاف اقرار کرتا ہے بھی انی جامعت فلانتا جمعن حرامن لا یجب علیہ حد و زنہ تو اس پر حد زنہ واجب نہیں ہوگی بھئی ایک آدمی کہتا ہے انی جامعت فلانتا جمعن حرامن میں نے فلانی عورت سے جمع کیا حرام جمع اب یاد رکھئے اس صورت میں حد واجب نہیں ہوگی کیونکہ حد ادنہ شبہ سے بھی ساخت ہو جاتی ہے اور یہ جو اس نے جامعتو کہا جامع کا معنی کیا ہے ویسے معنی آپ کرتے ہیں صحبت کرنے کے لیکن لفظوں کے اعتبار سے دیکھیں یہ جامع سے ہے کس سے ہے جامع تو جامع کا معنی ہے باہم جامع ہونا باب مفاعلہ ہے نا دونوں جانب سے فعل کو چاہتا ہے تو جامع کا معنی کیا ہوا باہم جامع ہونا تو لہذا شبہ آ گیا کہ پتہ نہیں اب اس باہم جامع ہونا اس نے میں نے جمع کیا ہے کیا مراد ہے کہ معلوم نہیں اس کی کیا مراد ہے زنا مراد ہے اس سے یا محض جامع ہونا مراد ہے کیا مراد ہے یعنی زنا تو نہیں کیا ہاں ایک جگہ پر دونوں جامع ہوئے اور اس سے زنا سے کم درجے کی اور چیزیں بے شک سب اس کے اندر آ جائیں لیکن حد تو صرف کس میں آیا کرتی ہے زنا میں آیا کرتی ہے بھئی تو لہذا اس میں احتمال ہے ہو سکتا ہے اور مجامعت ہو لیکن زنا یعنی دخول وغیرہ نہ ہو تو شبہ آ گیا اور حد کیا ہوتی ہے ادنا شبہ سے ساقص ہو جاتی ہے وَكَذَا اِذَا قَالَ لِأَحَدٍ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی سے کہا جامعت فلانتا تُو نے فلانی سے جمع کیا تُو نے فلانی سے بھئی اگر یوں کہے کوئی کسی سے زنائت فلانتا تُو نے فلانی سے زنا کیا پھر تو اس پر کیا آ جاتی حد آ جاتی بھئی حد قضب لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے اسی طرح کہا لِأَحَدٍ کسی نے دوسرے سے جامعت فلانتا تُو نے کیا کیا فلانی سے جمع کیا ہے تُو لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُ الْقَضَفِ تو اس شخص پر کہنے والے پر حد قضب واجب نہیں ہوگی مَعْلَمْ يَقُلْ جب تک وہ یہ نہیں کہتا نِک تَحا کہ تُو نے اس سے زنا کیا ہے او زنائت بھی یا تُو نے اسے زنا تو نِک تَحا کہے یہ صریح لفظ ہے زنا کے اندر یا زنائت بھی ہا کہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اب اس پر حد قضب آئے گی بھئی چار گواہ اس سے طلب کیے جائیں گے نہ پیش کر سکا تو حد قضب اس پر لگ جائے گی نِک تَحا بھئی یہ حاشی مینوں نے دیا ہوا ہے ناکل مر آتا سے ہے یعنی عورت سے زنا کرنا اور عجیب بات لغت کے اندر یہ لفظ مجھے نہیں ملا بھئی بڑا تلاش کیا تو عام لغات میں یہ لفظ نہیں ہے لیکن معلوم ہوتا ہے یہ کوئی قدیم لفظ ہوگا بھئی کوئی قدیم لفظ بھئی وَكَذَا اِذَا قَالَ لِعَاقَرَا اور اسی طرح اگر کسی شخص نے دوسرے سے کہا ایک شخص نے دوسرے سے کہا زنائیتہ تُو نے زنا کیا ہے تو دوسرے نے کہا صدقتہ اب جس پہ الزام تھا وہ کہہ رہا ہے صدقتہ تُو نے سچ کہا اس صورت میں بھی یہ خد جاری یہ جو تصدیق کر رہا ہے اسی پہ زنا کے الزام تھا صدقتہ سے اس نے تصدیق کر دی کہ ہاں واقعی میں نے زنا کیا ہے اور اس پر پھر کیا آنی چاہیے خد زنا کہتے ہیں نہیں بے حد زنا نہیں آئی گی کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے یہ تو نہیں کہا پوری بات تو نہیں کی کہ تُو نے یہ جو میرے اوپر زنا کا الزام لگایا ہے اس میں تُو سچ تُو نے کہا اس نے صرف کیا کہا صدق تُو نے سچ کہا ہو سکتا ہے اس کا اور معنی ہو مثلا ایک معنی جو یہ ذکر کریں یہ معنی ضروری نہیں اور بھی کوئی معنی ہو سکتا ہے لیکن بہرحال مثلا اس کا کہنے کا یہ مطلب ہو کہ کیا ہو کہ صدق تا قبل ذالک فَلِمَكَ ذِبْتَ الْآَنَا اس سے پہلے تو تُو نے سچ کہا تھا اب جھوٹ کیوں بول رہا ہے اب تُو نے جھوٹ کیوں بولا بھئی پہلے تو تُو نے سچ کہا تھا اب جھوٹ تُو نے تو صدق تا کے ساتھ باقی کلام محضوب جو ہے جو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں اِذَا قَالَ الْيَاحَرَا اس لیے کیونکہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا معنی یہ ہو صدق تا قبل ذالک فَلِمَكَ ذِبْتَ الْآَنَا کہ تُو نے اس سے پہلے تو سچ کہا تھا تو اب جھوٹ کیوں کہا ہے بِخِلَافِ مَا اِذَا قَزَ فَرَ جُلَنْ بِزْزِنَا بَخِلَافِ اس کے جب کہ جب تحمت لگائے کسی شخص پر زنا کہ فَقَالَ الْآَقَرَ تو دوسرے نے کہا هُوَا قَمَا قُلْتَ کسی سے بات کر رہا تھا زید کے بارے میں بات کسی اور سے کر رہا ہے لیکن کر کس کی رہا ہے زید اور کہتا ہے اس پر الزام لگاتے ہوئے کہ اس نے زید نے کیا کیا ہے زنا کیا ہے سننے والے نے کیا کہا ہُوَا قَمَا قُلْتَ وہ اسی طرح ہے جیسے تُو نے کہا اب یہ کہنے والا اس پر تو حد قضف آئے گی ہی جس نے کہا نا ہُوَا قَمَا قُلْتَ وہ اسی طرح ہے جیسے تُو نے کہا اس پر بھی حد قضف آ جائے گی اس لیے کیونکہ وہ کاف لے کر آیا کاف بھئی اور تشبیح کے بیان کر رہا ہے اور یہاں تشبیح ان تمام چیزوں میں آ جائے گی جو اس دو کہنے والے نے کہیں تھی جو مخاطب نے جو جو الزام یا جو جو باتیں کی تھی معلوم ہوا یہ سب میں ان کی کیا کر رہا ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے اور انہی کے اندر ایک کیا الزام تھا زنا والا بھی اس نے بھی اس پر زنا کا الزام لگا دیا تو اس پر بھی کیا آ جائے گی حد قضف تو دونوں پر حد قضف آ جائے گی اللہ یہ کہ گواہ پیش کر دیں چار بھئی بخلاف مائدہ قضف رجلن بزنا بخلاف اس کے کہ جب تحمت لگا کسی اقصبر زنا کی فقال الآخر تو دوسرے نے کہا ہوا کما قلتا وہ ایسا ہی ہے جیسا آپ نے کہا یو حد حاضر مصدق و حد القضفی تو تحد لگائی جائے گی اس تصدیق کرنے والے پر بھی حد قضف لئن نقاف تشبیح یوجب العموم فی جمع ما وصف بھی اسی کیونکہ کافی تشبیح جو ہے وہ ثابت کرتا ہے عموم کو فی جمع ما وصف بھی ان تمام چیزوں میں جن کے ساتھ اس نے اس کا وصف بیان کیا ہے جن کے ساتھ اس نے اس کو موصوف کیا ہے ان تمام میں عموم وہ ثابت کرتا ہے فَبَتَلَقَوْنُهُ كِنَایَةً تو اس کا کنایہ ہونا باطل ہوا بھئی کنایہ تو تب ہوتا نا اس میں کئی احتمال ہوتے ہیں یہاں تو کئی احتمال نہیں اس نے جو جو کچھ کہا ان سب کی اس نے تصدیق کر دی بھئی تو پھر یہ کنایہ رہے گئی نہیں بلکہ سریح بن جائے گا اور جب سریح بن گیا تو اس کے ذریعے حدود کا ثابت کرنا صحیح ہو جائے گا بھئی چلیے بس بے حادہ والمارا اللہ علم بحقیقت القلام موسیقی